موسیقی موسیقی تفسیر سورہ اشورو مکہ صورت پانچ رکوات ففٹی تھری آیات ترتیب کے اعتبار سے فورٹی سیکنڈ نمبر پر آنے والی صورت حوامیم صورتوں کا سلسلہ جاری ہے اس آیت کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر تھرٹی ایٹ میں وَأَمْرُهُمْ شُورا بَيْنَهُمْ شورا مشاورت کا تذکرہ تو اس حوالے سے اس صورت کا نام اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائیں تو مطبع روایات سے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی ہے لیکن اس کے مضمون اور اس کے اندازے بیان کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ حامیم السجدہ جس پیریٹ میں نازل ہوئی ہے اسی سے متصل پیریٹ میں نازل ہوئی ہے تقریبا پیریٹ وہی ہے جس سورہ حامیم السجدہ کا ہے کیونکہ اندازے بیان بیسا ہے اندازے قلام بیسا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا تتمہ ہے اگر موضوع دیکھیں تو بنیادی طور پر اقیدہ توحید اقیدہ رسالت اور اقیدہ آخرت ہی کا بیان جو ہے ایک مکی صورتوں کے حوالے سے وہی سلسلہ کلام میں جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قوف قَزَالِكَ يُوْهِ إِلَيْكَ وَإِلَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزْوِيمُ حَامیم عین سین قوف حروف مقتات اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے اور وہ زبردست برتر اور عظیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدائی تین چار آیات نے بڑی جامعیت سے اپنا وحی کے ذریعے اپنے کلام کا اور پھر یوں ہی الائی کا کہ حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف بھی کروایا تذقرہ بھی کروایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تعریف بھی کروایا اپنی صفات کا تعریف کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں قریب ہے یہ کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے فرشتیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے چلے جاتے ہیں حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں اپنا اپنے صفات کا وحی کا اور وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی پیغام بھیجنے کا تعریف کروایا جو پچھلے رسولوں کو بھیجا گیا اور پھر اس کے بعد تبصرہ کیا کہ اس الہ نے اس وحی اور قلام کے ذریعے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے تم پر جو کلام جو احکامات جو تعلیمات بھیجی ہیں اس پر جو تمہارا رویہ ہے انکار کا استہزا کا تقذیب کا عقوبت رسانی کا اس پر تو قریب ہے اس رویہ کو دیکھ کر قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اللہ کے غضب اللہ کی ناراضگی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے مشرقین مکہ کو جھنجوڑنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تم زید ڈھٹائی انات پرستی اور یہ جو تم نہ فرمانی اللہ کی اس پر جمع اور ڈھٹے ہوئے پورے استقبار سے اس متقبرانہ اور اس زدی اور سرکشانہ رویہ ہے اس پر لگتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے لیکن اصل بات یہ ہے کہ فرید اللہ کی حمد و سنا کرنے کے بعد زمین بالوں کی حق میں درخواستیں کر رہے ہیں تو شاید آسمان تم پر پھٹا نہیں اور اللہ کا عذاب تم پر آیا نہیں اصل میں مشکین مکہ یہ سوال بھی تو کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت پر اتراز کرتے وہ یہ کہتے تھے بس سوکات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اگر ہم آپ کی تعلیمات اور آپ کی بتائیوی باتوں کو نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا تو اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہوتے تو آپ کے وعدے اور آپ کے دعویٰ کے مطابق اب تک عذاب آ چکا ہوتا اور وہ بہت دفعہ کہتے بھی تھے کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان بستیوں کو پکڑ لیتا ہے جو اللہ کی توحید اور وحدانیت کو مانتے نہیں اور اللہ کی نبیوں کی تعلیم کو نہیں مانتے تو اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر لیں آئیں عذاب اپنے برحق ہونے کی وجہ عذاب نہ آنے کو قرار دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہ جھوٹے ہونے کے لیے عذاب نہ آنے کو جواز بناتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑے تقبر اور گھمنڈ کے ساتھ آکے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی نے انڈریکلی ایک تبصرہ فرمایا ہے کہ تمہارے رویہ تو ایسے ہیں کہ تم پر عذاب آ جائے تمہارے طریقے تو ایسے ہیں کہ اس پر عسمان پھٹ پڑے لیکن اگر یہ ٹل رہا ہے تو اس غفور الرحیم کے ہاں یہ فرشتوں کی بکشش کی دعائیں ہیں اور ویسے بھی ایک اور پتہ چل رہے ہیں کہ فرشتے بھی بکشش کی دعائیں اللہ کی حمد و سنہ کے بات کرتے ہیں دعا کی قبولیت کیلئے پھر ایک عدب دیکھ لیجئے اللہ کی فرشتے اللہ کی ایک محبوب عبادت گزار تسبیح گزار زاکر مخلوق حمد و سنہ کرنے کے بعد دعاوں کی درخواست کرتی اللہ غفور الرحیم ہے جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرے سر پرشت بنا لی اللہ ان پر نگران ہے تم ان پر حوالدار نہیں مشرقین مکہ کو جھوڑ دیا گیا ان کے اعتراضات کا اور ان کے دعاوں کا جواب دے دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی اس تقزیب پر ان کے نگران نہیں ہیں آپ حوالدار نہیں ہیں اللہ ان کے نگرانی کر رہے ہیں ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے کیوں تاکہ تم بستیوں کے مرکز ام القرآن ام القرآن بستیوں کا مرکز مکہ کی بستی کو ام القرآن کہہ کر اللہ نے قرآن میں پکارا تمام بستیوں کی ماں مادر آف آل در سوسائیٹیز مادر آف آل در سیٹیز مکہ کی بستی یہ وہ اللہ کے ہاں اس روح زمین پر وہ بستی ہے جس کو مرکز بستیوں کا اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ جیو پولیٹکلی بھی یہ سینٹر آف در ایرث ہے اور اگر آپ جزیرہ تل عرب میں بھی دیکھیں تو یہ جزیرہ تل عرب کا بھی محور مرکز اور سینٹر ہے اور صرف جزیرہ تل عرب نہیں سارے گلوب کا بھی اس کو سینٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے اور پھر یہ وہ معزز بستی ان دو بستیوں میں سے ایک بستی جس کے حوالے سے ہمیں حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ جب دجال اپنا فتنہ لے کر ساری زمین کا چکر لگائے گا تو صرف ذروع زمین پر دو بستیاں دجالی دور میں قرب قیامت سے پہلے دجالی دور میں دجال کے فتنے اور دجال کے داخلے سے اس روح زمین پر صرف دو بستیاں محفوظ ہیں گے مکہ اور مدینہ کی بستی مکہ کی بستی کے تو وہ قریب بھی نہیں پھٹکے گا ہاں مدینہ کے پاس البتہ وہ قیام اور پڑاؤ کرے گا اور ایک محل میں اس کے پڑاؤ قتذکرہ بھی حدیث میں ملتا ہے وہ محل مدینہ کے مضافات میں ہوگا اور دجال کے مدینہ کے مضافات میں اس محل کے پڑاؤ کی وجہ سے ہمیں حدیث میں اور اس زمین کے لرزنے اور زلزلوں کی وجہ سے لوگ دجال کے خوف کی وجہ سے منافق دجال کے ساتھ جا ملیں گے البتہ صاحب ایمان اللہ کا تقویٰ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو بیان بتائے گا یا قرب قیامت کی ان وعدوں پر یقین رکھنے والے اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ مدینہ میں رہیں گے اور اپنے ایمان سے رب کو راضی کرنے والے کابیاب بن جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس قرآن کو عربی زبان میں وحی کے ذریعے نازل کیا گیا تھا کیونکہ مشکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتے تھے آپ کی تعلیمات کا بھی انکار کرتے تھے اور نوزباللہ اترازات تھے کہ آپ ساہر ہیں آپ جادو گھڑ ہیں آپ شائر ہیں نوزباللہ خود گھڑتے ہیں تو ان تمام اترازات کا جواب کہ یہ قرآن عربی میں اللہ کے طرف سے بھیجا جا رہا ہے اور اس کا مقصد بھی ساتھی بتا دیا گیا کہ ام القرآن اور اس کے ارد گرد کے رہنے والوں کو کیا کر دے برے انجام سے متنبہ کر دے اور جمع ہونے کے دن سے ڈھرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ایک گروہ کو جنت پہ جانا ہے دوسرے گروہ کو دوسرے کلیر کٹ دو ٹوک سیدھے سادھے طریقے کے ساتھ عام فہم زبان سے مشکین مکہ کو دل کو چھو جانے والی بات فکر آخرت کی طرف مائل کیا گیا قیامت کے دن حق و باطل کا نتیجہ اور انجام دکھا دیا گیا وہ رب جو قرآن میں کہتا ہے ہم تمہیں دونوں رستے دکھا دیں گے جہانم کے گڑے میں جانے والا رستہ بھی اور جنت کے بلند و بالا باغات اور محلات میں جانے والا رستہ اس رب نے کہہ دیا دو گروہوں گے ایک جنت میں جائے گا اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک عمد بنا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ جنت والے گروہ میں داخل کر دیتا ہے ایک تو یہ بات واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے جس کی تصدیق حدیث نے بھی کی کہ اللہ کی رحمت جس کے شامل اقال نہ ہو وہ جنت اور جنت کے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا جنت میں داخلے کے لیے اور جنتیوں کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے رحمت اللہ کی ضروری ہے اسی لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصر سے اللہ کی رحمت کی دعائیں کیا کرتے تھے مسلم دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا قصر سے اللہ کی رحمت کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ سوال بھی کیا کہ آپ اتنی دفعہ اتنا زیادہ قصر سے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ عائشہ اللہ کی رحمت جس کے شامل اقال نہ ہوئی وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی کہ اللہ اللہ کی رحمت شامل اقحال ہو جائے اللہ سے اللہ کی رحمت اس رحمان سے اس رحیم سے ارحم الراحمین سے قصرہ سے اس کی رحمت طلب کیا کریں اور ان تمام کاموں سے جو رحمت سے محرومی کا ذریعہ بنتی ہیں ان سے بچنے کا طریقہ اختیار کر لیں وہ عمل کون سے ہیں ملعون عمل لعن اللہ اللہ لانت کرتا ہے قرآن میں حدیث میں جن آمال پر لانت کے الفاظ ہیں آپ کو پتہ ہے لانت رحمت سے محروم ہو جانا ہے وہ قبیرہ گناہ ہے وہ گناہ وہ عمل وہ رویے وہ سرگرمیاں جن میں قرآن پر اور جن میں حدیث میں لانت کے الفاظ ہیں ان آمال سے بچنا ہے کیونکہ یہ وہ لانت ہے جو رحمت الہی سے محروم کر دینے کا ذریعہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے کس کے لئے چاہتا ہے جو اسے رحمت مانگتا ہے جو رحمت کا طلبگار ہوتا ہے رحمت کی دعائیں کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کے حصول کے لئے پھر کوشش کرتا ہے اور ظالموں کا کوئی ولی اور مددکار نہیں کیا یہ ایسے نادان ہے کہ انہوں نے اس کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا لیے ولی تو اللہ ہے وہی مرتوں کو زندہ کرتا ہے وہی ہر چیز پر قادر ہے تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہیں اس کا فیفلہ کرنا اللہ کا کام ہے اختلاف تو انسانوں میں ہر دور میں رہا مشیقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کرتے تھے قرآن کے قلام اللہ اور اس کے برحق ہونے میں اختلاف کرتے تھے آج ادھیان میں اختلاف آج فرقوں اور مسلک میں اختلاف آج آئمہ پرستی کے بعد اختلاف تو اللہ نے فرمایا جس معاملے میں بھی اختلاف ہیں لوگ اللہ کے دین کی حکمات میں اختلاف کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں چہرے کا پردہ فرض ہے کچھ کہتے ہیں نہیں کچھ کہتے ہیں کہ فلاں چیز پر زکاة ہے فلاں پر نہیں تو یہ سب اختلافات کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس معاملے میں بھی اختلاف ہوا اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے وہی اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں اللہ کے مومن بندوں کی صرف کہ وہ بھروسہ بھی اللہ پر کرتے ہیں اختلاف سے بچتے ہیں اس ایک رب کی بندگی کر کے اسی ایک پر بھروسہ اور توقع کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کا مومن مسلم بندہ اس کی طرف رجوع کیسے کیسے کرتا ہے کیونکہ نعم العبد اچھے بندے کی صفت بھی یہ ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے رجوع کرنا ہے رب کی طرف خوشی میں شکر کر کے غم اور دکھ میں صبر کر کے صبر توقع حاجت روائی گناہ کے ارتکاب میں استغفار کر کے خواہشوں تمناوں عارضوں حاجتوں میں دعا کر کے اور زندگی کے فیصلوں کے مراخل میں قرآن اور خدیث کی احقامات کی طرف رجوع کر کے اللہ ہمیں توکل اور اللہ ہمیں ہر زندگی کے شعبے میں رجوع کی توفیق عطا فرمائے آسمان اور زمین کا بنانے والا جس نے تمہاری اپنی جن سے تمہارے لئے جوڑے پیدا کیے اور اسی طرح جانوروں میں بھی ان کے ہم جنس جوڑے بنائے اسی طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں جسے چاہتا ہے کھلا رز دیتا ہے جسے چاہتا ہے نپا طلا دیتا ہے اسے ہر چیز کا علم ہے رازق وہ ہے رز کی تنگیاں رز کی مشکلات دعا اور حاجت روائی کے لئے اسی کے آگے ہاتھ اٹھانا ہے کوئی گنجیاں کوئی گنج بخش کوئی فیض عالم نہیں فیض بھی وہی پہنچاتا ہے خزانے بخشنے والا بھی وہی ہے اللہ مکفنی ان حلالک ان حرامک و اغننی بفضلک عم من سواک اللہ سبحانہ تعالی رازق تو ہے اللہ ہمیں دیئے رزق کی قدر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو تو رزق دیتا ہے اس کو حلال طریقے سے خاصل کرنے رب پسند طریقے سے استعمال کرنے اور اللہ کی رام جنت کے قصول کے لئے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اس نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نو علیہ السلام کو دیا تھا اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تمہاری طرف وہی سے بھیج رہے ہیں جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی تھی اس تاقید کے ساتھ کیا ان اکیم الدینہ وَلَا تَتَفَرَّقُ کہ تم اس دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ کرو دین ہمیشہ سے اسلام ہی رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے اللہ نے اسی دین کو اپنے بندوں کے لئے انناس کے لئے پسند بھی کیا ہے اور اسی کو قبول بھی کرے گا اِنَّ الدینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اِكْسَيْبْتِبُلْ یہی اسلام یہی فرماورداری یہی اللہ کے آگے سرِ تسلیم خم کرنا اور سرنڈر کر دینا اللہ کے آگے یہی ذابطہ حیات ایکسیپٹبل ہے اور یہی قیامت کے دن بھی قبول کیا جائے گا جو اس کے علاوہ کوئی اور ذابطہ حیات لائے گا اس کے لئے قبول لئے ہوگا اِنَّ الدینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ تو پھر کیا کرو اُدْخِلُو فِي السِّلْمِ قَافَ کیوں فَمَنِ اِبْتَغَ جو اس کے علاوہ کوئی اور دین لائے گا فَلَنْ يُقْبِلَ اللَّهُ وَوَا قَبُول لئے ہوگا تو لہٰذا اس دین سے متفرق ہونے اس میں فرقہ واریت کرنے سے اللہ نے منع کر دیا اس کے فرقے نہ بناو اس کے دھڑے نہ بناو اسلام ایک ریلیجن ایک ذابطہ خیاد اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو اس کو بانٹو نہ اس کے گروپس نہ بناو اس کے حصے بخرے نہ بنا دو اس کے فرقے نہ بنا دو اس کے دھڑے نہ بنا دو اس کے گروپس نہ بنا دو بنا کے آپس میں نہ لڑا دو آپس میں نہ کٹوا دو آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ان چار نبیوں کا نام کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان چار نبیوں کا نام کیونکہ یہ پانچ اولوالعظم نبی تھے ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دین اسلام رہا لیکن یہاں حضرت نو علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چار نبیوں کا نام لیا جارہا ہے کیونکہ یہ چار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ پانچ کل اولوالعظم نبی تھے اس لئے ان کا نام تذکرہ کیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرقہ واریت سے اور تفرقے کے لیے لا کا لفظ استعمال کر دیا آپ شاید کہیں یہ حدیث لکھی بھی پڑھیں گے اختلاف میری امت کے لیے باعث رحمت ہے یہ حدیث صحیف ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تفرقہ بازی نہ کرو تو فرقہ واریت کرنی تفرقہ بازی کرنی دھڑے بنانے اسلام کے اندر یہ لا ہے don't ہے قرآن کا منہی ہے قرآن کی اور قرآن اور حدیث میں کبھی کوئی difference of opinion clash of opinions نہیں ہوتا یہ حدیث صحیف ہے اختلاف میں برکت نہیں بلکہ اتفاق کے رائے میں برکت ہے اور آپس کے اتفاق ہی میں رحمتیں اور برکتیں ہیں اللہ نے فرمایا اسی دین کو قائم کر دو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ یہی بات یہی بات ان مشرقین کو سخت نہ گوا رہے ہیں جس کی طرف تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت دے رہے ہو اللہ جیسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے یجتبی جیم بایا اچھی صفات کامل صفات احسن کردار کی بنیاد پر چن کے کھینچ کے اپنا بنا لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام مصطفی مجتبہ دونوں کے معنی اسے بلتے جلتے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے کس کو اپنا بناتا ہے جس کے دل میں اس کا بننے کی خواہش ہوتی ہے جو اس کا بننے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور پھر جو اس کا بننے کے لیے نکل کر صحیح اور کوشش اور قدم اٹھاتا ہے وَيَحْدِئِ الَيْمَيُنِيبُ اب سمجھ آیا اللہ کس کو اپنا بناتا ہے اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے دعا کے ساتھ صحیح کے ساتھ کوشش کے ساتھ ایفٹ اور طلب کے ساتھ جب کوئی رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے یہ آیت سرکل کر لیجئے اللہ یشدبی الیہی من یشاو وَيَحْدِ الَيْهِ مَنْ يُنِيبُ بس اوقات لوگوں کو وہ ہدایت کا فلسفہ پریشان کرتا ہے نا یا حدی من یشاو الہ سرات مستقیم اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو لوگوں کو سمجھانے کیلئے انہوں نے اس کا یہ آیت جو ہے وہ ریفرنس کے طور پر رکھیے گا کہ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے ویسے تو وہ خود کہتا ہے اپنے شہانہ انداز میں میں جس کو چاہوں گا ہدایت دوں گا میں جس کو چاہوں گا گمراہ کروں گا لیکن جس کو چاہتا ہے جو اپنے اپنے رویوں سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے خوشی میں غمی میں دکھ میں پریشانی میں راحت میں موت میں حیات میں پہننے میں اوڑنے میں کھانے میں پینے میں کاروبار میں زندگیوں میں زندگی کے ہر شعبے میں فیصلے کے لیے ہر حالت میں اس تغفار کے لیے قاہشوں کے لیے اس کے طرف رجوع کرتا ہے پھر اس کے لیے اللہ اللہ ہمیں انابت کی صفت عطا فرما اللہ ہمیں ہر حال میں رجوع کرنے والا مسلم و مومن بنا لوگوں میں جو تفرقہ پیدا ہوا اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے یہ کہا کہ دین ایک ہے اس میں ہم تفرقے نہ کرنا اببت سے شروع سے لے کے اند تک دین ایک ہے اس میں تفرقے نہ کرنا اور پھر اب یہاں پر تفرقے کا اور فرقے کی وجہ اور روٹ کاؤز بتائی جا رہی ہے کیونکہ کسی چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے ریڈیکیٹ کرنے کے لیے جب تک اس کی روٹ کاؤز انڈرلائن کاؤز نہیں پتا ہوتی اس کو ریڈیکیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا جب ہے قوزنگ اینڈ پریسپٹیٹنگ فیکٹرز کا جب اندازہ ہوتا ہے تو تب ہی اس چیز کو معاشرے سے نکالا نکالا جاتا ہے وجہ کی وجہ کا تعین اور وجہ کی تشقیص ہونے کے بعد جب اس وجہ کو نکالیں گے کب نکالیں گے جب پہچان ہوگی تو نکالیں گے تو اللہ فرقے کی وجہ بتا رہے ہیں فرقہ اس کے بعد ہوا کہ علم آ چکا تھا یہ بات بڑی گہری ہے یاد رکھئے گا لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقے جہالت کی وجہ سے بنتے ہیں نہیں فرقہ کبھی لاعلمی کی وجہ سے نہیں بنتا فرقہ گروہ دھڑا مسلک کبھی بھی گروپنگ لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں بنتی ارے یہ تو صاحب علم بناتا ہے یہ تو صاحب علم ہے جو علمی معاملات میں سے نکتے نکالتا ہے پوائنٹ بناتا ہے جواز اور ہیلے نکالنا صاحب علم کا کام ہے ایک پورا نیا گروپ ایک نیا دھڑا ایک لاعلم ایک جاہل ایک انپڑ ایک illiterate نہیں بنا سکتا یہ تو بڑا صاحب علم ہے جو اپنی انانیت کے لیے جو اپنی خود پرستی کے لیے اپنی سیل پروجیکشن کے لیے یا دنیاوی فائدے یا مال یا اپنی عوضہ یا اپنی نامبری یا اپنی شورت یا اپنی ڈیڑھ ان کی الگ مسجد بنا کر اپنے دنیاوی فائدے سمیٹنے کیلئے بناتا ہے یہ بہت بڑا صاحب علم ہوتا ہے اس کے پاس قرآن کا حدیث کا گہرا علم ہوتا ہے آپ دیکھیں جیسے اس دن ہم نے قل ان نام انا بشر و مس لکم آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف ایک بشر ہوں اس سے جس نے ایک ٹیڑ کر کے ایک نیا فرقہ اور ایک نیا تصور نکالا اس کے پاس عربی کا قرآن کا صورت کا صرف و نہو کا کتنا صبر دست گرپ اور گرسپ ہوگا تب ہی تک فرقہ بنا لیا ایک دیفرنٹ کانسپٹ اور آئیڈیولوجی فلوٹ کر دی تو یہ بات رکھے گا ہمیشہ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی فلا فرقہ وہ غلط ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے وہ تو اتنے صاحب علم ہے ہمیشہ صاحب علم ہی تفرقہ کرتے تفرقہ کرنا فرقے بنانا گروب بنانا اسلام کو علماء سو ہر دور میں رہے وہ جو قرآن کو اور اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیش دیتے ہیں تھوڑی قیمت کیا دنیاوی فائدے دنیاوی عودے دنیاوی مال حکومت رسوخ نامبری شورت یہ سستی قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں علماء سو ہر قوم میں رہے ہیں ہر امت میں رہے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ ہے تو یہ بات اپنے ذہنوں میں راسق کر لیجے کہ فرقہ واریت جہالت اور لاعلمی کی پیداوار نہیں ہے فرقہ واریت ہمیشہ علم کے بعد آتے اور صاحب علم ہی کرتے اور یہ ہوتا کیوں ہے بجا کیا ہے اس بنا پر ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں اگر تیرا رب پہلے سے فرمان نہ چکا ہوتا کہ وقت مقرر تک فیض ملتوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد کتاب کی وارث بنائے گئے وہ اس کی طرف سے بڑے اس طرح بنگے شک میں پڑے ہیں فرقہ واریت اہل علم کی پیداوار ہے علماء سو کی پیداوار غلط رویے پر عمل کرنے والے علماء کی پیداوار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کے اندر جو توحید اور اللہ کی وحدانیت کا تصور دیا ہے اصل میں وہ تمام فرقہ واریت کی نفی کا اصل لائے عمل اور طریقہ ہے کیونکہ جب امت کے افراد کا اقیدت محبت اتات اور بندگی کا مہور اور مرکز اور فوکس ایک ہو آپ کو کسی چیز کی چوٹی کا پتہ ہے ایک پیرمیڈ ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی پیرمیڈ اس کا top ایک ہوتا ہے جب مہور مرکز اور point of concentration اور فوکس ایک ہوتا ہے تو پھر گروپ ایک رہتا ہے لیکن جب لیکن جب یہ اصل نگاہ سے یہ اصل جگہ یہ ایک مرکز واحد مرکز جب نگاہوں سے اوجل ہو جاتا ہے self projection personal projections خود پرستی ایک 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 کی بندوں کو خالق سے نہیں بندوں کو جب ذاتوں سے جوڑنے لگے اللہ کی مخلوق کو افراد سے جب جوڑا جائے personification کا concept اپرسنل projection کا تصور شخصیت پرستی کا تصور جب دین میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر مہور مرکز فوکس ایک نہیں متفرق ہو جاتے دین کے اندر شخصیت پرستی کی منع ہی ہے اور اگر شخصیت کی پرستش ہے تو وہ کس کی ہے اگر اطاعت ہے تو عطی اللہ کے بعد عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دونوں کا مہور مرکز ایک پوائنٹ آف concentration میں پھر دوہر آ رہی ہوں عقیدت محبت عدب احترام اور اطاعت ان تمام چیزوں کے لیے جب پوائنٹ فوکس ایک ہو مرکز ایک ہو عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی قرآن کا نمونہ ہوا تو جب صرف شخصیت اور یہ فوکس ایک رہتا ہے تو پھر پیرمیڈ ایک ہے پھر گروپ ایک ہے پرستی آجائے تو پھر الگ 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 چھوٹیاں بن جاتی سمجھائے ایک ڈائیگرام بنائے make just one پیرمیڈ ایک ٹرائنگل بنائے تکون بنائے اس کے اوپر ایک بڑا سا سرکل اور سپوٹ بنائے وَاللَّذِين آمَنُوا اشد خُبَّ اللہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفس اس چیز کے ٹابے نہ ہو جائے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بھیجے گئے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اطی اللہ سینٹر ایک فوکس پھر اللہ نے کیا فرما دیا وَمَئِ اَفْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظُلَّا ظُلَا لَمْ بَعِدًا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمانی کی ایک فوکس سے ڈائیورٹ ہو گئے تو پھر رستے سے بھٹک جاؤ گئے لیکن ایک رستے کو چھوڑ کے وَن پوائنٹ آف کانسنٹریشن کو چھوڑ کے دوسرے بنائیں ڈائیگرام ڈیفرن پوائنٹ اور ہر پوائنٹ کے نیچے ایک پیرمیڈ بنا دیجئے یہ ہے شخصیت پرستی یہ ہے مسلک پرستی ایک ایک امام کو ایک دوسرے امام کو ایک تیسرے امام کو ایک چوتھے امام کو ایک اپنے تنظیمی ہیڈ کو الگ 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 پیرمیڈ کیا ہو گیا فرقے بن گئے یہ ہے اقیطہ توحید کی اہمیت ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے رب ایک اللہ ایک قرآن ایک رسول ایک کیوں رکھا گیا تاکہ تفرقہ نہ ہو اللہ نے حل کا طریقہ خود بتا دیا تمہارا دین ایک ہے محور اور مرکز ایک ہے سپلٹ کروگے شخصیت پرستی کے پیچھے جاؤگے تو پھر کیا بنوگے پھر تمہارے اندر دھڑے اور گروپ سا جائیں اللہ نے پھر پڑھی اس کو لوگوں میں جو تفرق ہوا اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا اس بنا پر ہوا کہ وہ آپ پس مگدوسے پر زیادتی کرنا جاتے تھے شخصیت پرستی کی زیادتی اگر تیرے رب کا پہلے سے اگر پہلے سے فرمانا چکا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ قضیہ چکا دیا گیا ہوتا اللہ نے فرقہ باریت کی نو پہلے اللہ نے کی دیا توحید دین کا تعرف اور پھر بتایا کہ دین ایک ہی ہے اور ساتھ کہہ دیا کہ اب فرقے نہ کرنا فرقے کون کرتے ہیں صاحب علم فرقہ کیوں ہوتا ہے اپس میں شخصیت پرستی کی زیادتی کی وجہ سے اب فرقہ باریت چونکہ لا ہے تو اس کا خاتمہ کیسے ہوگا فلی ذالکہ پس جب یہی حالات ہوگئیں کہ فرقے ہوگئیں صاحب علم لوگوں نے ایک دوسر پر زیادتی کی وجہ سے شخصیت پرستی کی وجہ سے دھڑے بنا دیئے گروہ بنا دیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی تھی ہے اللہ نے کہا تھا یہ مت کرنا لیکن اب ہیں تو ان فرقوں کو دین توحید کی تعلیم ہونے کے باوجود ایک قرآن ایک رسول ایک حرم ہونے کے باوجود فرقے آگئے تو پھر کیا کریں چونکہ یہ حالت ہوگئی ہے فلی ذالکہ یہ حالت ہے تو پھر کیا کرو فدعو دعوت دو پس چونکہ یہ حالت ہو چکی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تم اس دین کی طرف دعوت دو جو دین ہمیشہ ایک رہا ہے اور دین مجموعہ ہے قرآن کا حدیث کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف دعوت دینا مسائل کا حل ہے کیونکہ دین ایک ہے قرآن ایک ہے رسول ایک ہے اللہ ایک ہے اس ایک کی طرف دعوت دو یہ فرقیں ختم ہو جائیں گے کیونکہ حالت یہ پیدا ہو چکی ہے تو اس لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دور میں یہ بہت افیکٹیو طریقہ ہے بڑے فرقیں تم قرآن و حدیث کی دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ پیچھے کہا گیا تم لوگوں کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے تمہارا کام کیا ہے تم دعوت دو تم تبلیغ دو وَمَا عَلَيْنَ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ لوگوں کو دعوت دو اس ایک دین اسلام کی قرآن اور حدیث کی دعوت لوگوں تک پہنچاو اور خود کیا کرو اچھے پیچھے والی آیات کو ریلیٹ کریں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا الْلَّا وَعَامِلَ صُعْلِحًا وَقَالَ عَنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اب سمجھائیں یہ ہے دعوت لوگوں کو دعوت دو خود عمل کرو اور اس پر عمل کرو جو قرآن اور حدیث ہے اور پھر لوگوں کو ناؤنس کر دو میں تو مسلم میں تو قرآن اور حدیث ماننے والا ہوں نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون نَحْنُ لَهُ عَبِدُون نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُون سمجھ میں آیا فرقہ وحریت کو ختم کرنے کا طریقہ لوگوں کو اس اسلام کی طرف دعوت دو قرآن و حدیث کا پیغام پہنچاؤ خود اس پر ذاتی طور پہ عمل سوال کر لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَقْفُلُ مَا لَا تَعْلَمُون تم وہ کہتے کیوں وہ جو کرتے نہیں خود اس پر عمل کرو اور لوگوں کی خواہشات شرک بتات مسلک پرستی آپ غیر مقلد ہو گئے آپ فلاں بن گئے نہیں لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو پھر کیا کرو ان سے کہہ دو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے میں اس پر ایمان لائے ہوں مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ میرا بھی رب ہے اللہ ٹالرنس تم کوئی فرقہ دیکھتے ہو کوئی دھڑا دیکھتے ہو ان کے عمال کو جبنا تم اپنے عمل میں بدل سکتے نہیں اللہ ستعالی ہم بھی مسوائی تر تمہیں ان کے اوپر دروہ بنا کے نہیں بھیجا گیا تمہارا کام بتانا تھا تمہارا کام سنانا تھا سنا دو بتا دو خود اور پھر کیا کرو ہمارا رب ایک ہے تمہارے عمل تمہارے لئے تم ہاتھ اوپر بانتے ہو کوئی نیچے بانتا کوئی اونچی آمین کہتا کوئی انگلی ایک دفعہ ہلاتا کوئی بار بار ہلاتا تمہارے عمل تمہارے لئے میرے عمل میرے لئے ہمارے اور تمہارے درمیان جھگڑائیں اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ایک دوسرے کو کافر نہیں کہے گا دوسرا پہلے کو کافر نہیں کہے گا کتنا خوبصورت طریقہ ہے آج کے دور میں فرق باریت کو ہنڈل کرنے کا ہمارے دشمن ان فرقوں سے اس رویہ کے علافہ دوسرا رویہ بنا کر ہمیں آپس میں لڑا کر ہمیں کمزور کر رہے ہمارے اور تمہارے درمیان جھگڑا نہیں ہے ہمارا رب ایک ہے ہمارا دین ایک ہے ہمارا رسول ایک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا قبل ایک ہے ہمارا امام ایک ہے جھگڑا نہیں ہے ہاں ہماری اندر چھوٹے چھوٹے فروئی معاملات میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے کیونکہ ایک امام نے ایک چیز کہی دوسری چیز کہی تیس چیز کہی there's a difference of opinion but ہمارا اسلام ایک ہے اور شکر ہے کہ ہم اس اسلام کی نعمت سے سرفراز کیے گئے آج وہ کافر وہ یہود وہ ہنود ہمارے ان اختلافات کو ہائلائٹ کر کے ہمیں اپس میں لڑوا کے وہ جو ہمارے گلے خود نہیں کٹ سکتے وہ مسلمانوں سے بہادروں سے ہمارے گلے کٹوا دیتے ہیں دین کے نام پہ کٹوا دیتے ہیں شہادت کی شہادت کے خواب دکھا کہ مسلمانوں کی گردنیں مسلمانوں سے کٹوا دیتے کیونکہ وہ خود ہمارے سے جنگ نہیں کر سکتے مسلمان مسلمان سے جنگ کرتا جنت کے حصول میں اللہ نے طریقہ بتا دیا اختلاف رائے کا فیصلہ اللہ کرے گا تم زندگی میں اختلاف رائے کے فیصلے مت کرو تم ان کو کہہ دو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے یہ تخبصورت طریقہ ہے ان آیات کو سرکل کر کے الگ کہیں اپنے پاس رکھ لیجی اور آج کے اپنی دعوت کا اس کو ایک لازمی خدف اور انداز بنا دیجی دلوں میں کشادگیاں لائیں ابزاپ کریں میرے رسول صلی اللہ علیہ سلم فتح مکہ کے موقع پر کس کو ویلکم کرتے میں نظر آ رہے ہیں مرحبہ ہند doors of اسلام وہ open for ہند ابو جہل کی بہو ابو جہل کا بیٹا ایک فرقہ دوسرے فرقے کو معاف نہیں کرتا ارے اپنی کوششیں دوسرے فرقے کو اپنے فرقے پر لانے کی بجائے نون مسلم کو اسلام کی طرف لانے اور اسلام کو مضبوط کرنے اور اسلام کو تقویت دینے اور اسلام کی اشارت کرنے ارے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سنا نہیں کتنے اس عمت میں ایسے ہیں جنہوں نے قرآن سنے اور نمازوں کیلئے کبھی پیش آنی جھکی نہیں چھوڑ دیجئے فکر کون ہاتھ اوپر باندھ رہے کون ہاتھ نیچے باندھ رہے کون یامین اونچی کہہ رہے کون نیچ کہہ رہے یہ کس فرقہ کی مسجد ہے یہ کس مسئلہ آؤٹ آف دیس اللہ وسی ہے واسی علیم ہے علم جانے کے بعد ذینوں میں وسطیں لانے تنگیاں نہیں لانے اور خدا کے لئے اپنے اوپر لیبل اور ٹائٹل لگانے بھی چھوڑ دیجئے ہم کچھ نہیں ہم وہابی نہیں ہم اہل سنت نہیں ہم ہیں اور شکر ہے کہ ہم ناخنو لہو مسلمون ہیں ہم ناخنو لہو عابدون ہیں ہم ناخنو لہو مخلصون ہیں اللہ ہمارے اسلام ہماری عبادات ہمارے اخلاص میں اضافہ بھی فرمائے اس میں حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں اس حکمت کے ساتھ ایک متحد جماعت بن کے اس معاشرے میں سے تفارق کو نکالنے کیلئے اپنا کردار ادا کرنے کی قرآن کے بتائیوے طریقے سے کردار ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ نے فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہی نہیں اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کر دے گا اور اسی طرف سب کو جانا ہے اللہ کی دعوت پر لبائک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبائک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہیں اور ان پر ان کا غزب ہے اور ان کے لئے سخت عذاب ہے یعنی دنیا کا عذاب قیامت میں اللہ کے لئے چھوڑ دو نا تم دوسرے فرقے کو دنیا میں عذاب دے کے ان کی گردنیں کاٹ کے اپنے لشکر بنوارے اور اپنی سپائیں بنا رہے چھوڑ دو یہ رویے فرقے تو فرقے کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا اور پھر سزا جزا بھی وہ خود ہی دے گا اللہ فرمارے کہ وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کو جواب نہیں دیتے ان کی لئے خجت بازی کیسی ہے دا حضور کسی چیز کا کمزور ہونا اور اور ڈگمہ کے فسل کے کمزور کے زائل کے گویا تو وہ جو خجتیں ہیں وہ جو دلیلیں وہ وحثیں کرتی ہیں وہ اللہ کے آگے اور پھر ان پر اللہ کا غضب اور سزا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور یہ میزان نازل کی ہے اور تمہیں کیا خبر اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریبہ لگی ہو جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لئے جلدی مجاتے ہیں مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہیں جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتے یہ تصور اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے واضح طور پر بار بار بتایا عمال کا دار و مدار نیتوں پر جو عمل دنیا کی خاطر دنیا کی حرس میں حوص میں تمام لالچ میں حاجت نے کیا گیا اس کا عجر بھی اس کا ریوارڈ بھی اس کا بدلہ بھی اس کا انجام بھی دنیا میں مل جائے گا اور آخرت نہیں ما لہو فیل آخرت میں نصیب اس کا کوئی پارٹ نہیں آخرت لیکن جو عمل دنیا کے نہیں آخرت کے حصول کے لئے رب کی رضا کے لئے رب کی ناراض کی سے بچنے کے لئے جنت کے حصول کے لئے جو عمل کیا گیا اس کی automatic repercussions دنیا میں تو مرتب ہوں گے لیکن اصل ریوارڈ اور اصل ریٹرن اور عجر اللہ قیامت کے دن دے گا نیتوں کو اللہ کی رضا کے لئے خالص کرنا جنت کے حصول کے لئے خالص کرنا یہ حکم بارہا اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے اور اس کو اخلاص کا نام دیا خلوص نیت علم کے ایک سمندر سے عمل کا قطرہ بہتر اور عمل کے ایک سمندر سے اخلاص کا ایک قطرہ بہتر کیونکہ اخلاص عمل کی قبولیت کا سریعہ ہے اور اخلاص شیطان کی اکساہتوں سے بچنے کا طریقہ ہے شیطان کی اکساہتوں سے کون بچنے عباد میں بار بار تصور سکھایا گیا کہ نیتوں کو اللہ کے لئے خالص کرو اور اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ کون کس نیت سے کرتا ہے اصل میں یہ کرنے والے کو فرق پڑتا ہے یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن اس کو پھر دہرا لیجئے نیتوں کو آخرت ہے اگر ایک مسلم چاہتا ہے ایک مومن ایک اللہ کا فرما بردار یہ چاہتا ہے کہ اس کے نیک اور سوال عمل میں استقامت ہو اور اس کے زندگی میں مایوسی کے اندھیرے نہ آئے ناؤمیدی اور مایوسی کے اندھیرے نہ آئے اور ناؤمیدی کے دلدل میں نہ وہ گرے اور عمل استقامت سے کرتا رہے تو اس کو نیت آخرت کے لئے خالص کرنی یہ بات میں کئی دفعہ مثال سے سمجھاتی ہوں پھر سمجھ لیجی شیطان بھولا دیتا نا اسی بات بار ہا یاد دہانی کے لئے تو ہم جمع ہیں آپ دیکھیں کہ جب انسان نے دنیا کے حصول کے لئے کوئی کام محنت کوشش کاوش صحیح ایفرٹ سٹرگل کرتا ہے تو کیا اس کو دنیا میں ضرور ہی وہ چیز مل جاتی ہے بسا اوقات انسان کو دنیاوی سٹرگل کے ساتھ ایک چیز اچیو کر بھی لیتا ہے اور بسا اوقات فیلئر ناکامی پھر پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ پھر ڈپریشن مایوسی انگسائیٹی اور جتنی زیادہ محنت اور مشکل سٹرگل اور ایفرٹ ہوا اس کے بعد اتنی بڑی ناکامی پر اتنا بڑا نروس بریک ڈاؤن بھی آتا ہے لیکن اگر نیت دنیا کا حصول نہیں کے باوجود بھی انسان کو کوئی دکھ کوئی غم کوئی انگسائیٹی اور ڈپریشن نہیں آتا کیوں جس رب کے لئے کر رہی ہوں وہ دیکھ رہا ہے نا اس نے دیکھ بھی لیا اس نے سن بھی لیا اس کو خبر بھی مل گئی اس نے لکھا بھی لیا اور قیامت کے دن یہ عمل میرے کیا بنے گا عجر کا ذریعہ بنے گا مثلا آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ ان کو رازی کرنے کے لئے ان کو خوش کرنے کے لئے ان کو گھر میں سکون لانے کے لئے وہ ان کی خدمت کرتی ہے خاطر کرتی ہے توازو کرتی آیادت اس کا شوہر پتھر کا بوت ہے وہ رازی نہیں ہوگا مانے گئے نہیں اس کو پسند نہیں آئے گی اب اگر یہ خاتون اس کو رازی کرنے اپنے گھر کو پرسکون کرنے یا اپنی سانس اور سسر کو رازی کرنے کے لئے اور وہ پوری کوشش کے باوجود ایڑی چوٹے کا رور لگانے کے باوجود خوش نہیں ہوتے تو کیا ہوگا نمبر ون وہ ڈپریس ہوگی ڈپریس ہوگی انگزائیٹی میں جائے گی مایوس ہوگی ناومید ہوگی اور پھر مہینہ کرے گی دو مہینے کرے گی چوتھے مہینے اٹھا کے پھینڑ یہ تو ہائیں ایسے پتھر دل میں نے نہیں کرنا لیکن اس کے بارک سگر ایک خاتون اپنے شوہر کی خدمت اور حسن سلوک اس لئے کرتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کو اپنا قوام سمجھ کے حدیث کی اس کشکبری کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے حدیث کے اس وعدے کے لیے کہ ایک عورت جب اپنے شوہر کی خدمت میں لگی ہے اس وقت اللہ کے قریب ترین ہے حدیث کی ان خوش کبریوں کے لیے جب وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی تو اس پر کتنے رحمتوں اور بکشش کے فرشتے اس دعائیں کرتے ہیں تو ان تمام کے حصول میں ان کی لگن اور تڑپ میں جب وہ کرتی ہے تو چاہے وہ راضی ہو چاہے نہ راضی ہو اس کو پتا ہے کہ میری رضا مندی کا محور اور مرکز وہ ہے جس نے مجھے دیکھ لیا جس نے مجھے سن لیا جس کو میرے عمل کی خبر چلی گئی اس نے دنیا میں مجھے اپنا قرب بھی دیا اور پھر قیامت میں مجھے اس کا عجر بھی دیکھا نہ دیپریشن نہ مایوسی نہ نا امیدی پرسسٹنس استقامت اور یاد رکھئے گا کامیاب کون ہوتا ہے دنیا میں بھی سلو و سٹیڈی ونس ترائیس یہ جو استقامت سے لگی رہے گی انشاءاللہ یہ دل بھی جیت لے گی ایسے خلوص نیت سے کام کرنے والوں کے لئے دنیا بھی ہیں اور آخرت بھی ہیں کیونکہ دنیا میں بھی اچھے نتائج کے لئے استقامت اور سٹیڈ فاسٹنس ضروری ہے اور یہ استقامت اور سٹیڈ فاسٹنس ہم ان نیتوں کے خلوص سے ملتی ہے کہ میرے رب کا دیا و دین ہے کتنی حکمتیں ہیں دنیا وی اور اخروی کامیابی اور فلاح کے لئے اللہ ہم نیتوں کا خلوص اور اخلاص اطاف فرمائے کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لئے دین کی نویت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے حکمی ہے اگر فیصلے کی بات پہلے تین نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا یقینا ان ظالموں کے لئے دردنا قذاب ہے تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کہ انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے جنت کے گلستانوں میں ہوں جو کچھ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے یہ بہت بڑا فضل ہے یہ ہی ہے وہ چیز جس کی خوش خبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لگوں سے کہہ دو میں اس کام پر دعوت پر تبلیغ پر تعلیم پر تزگیہ پر میں تم سے کسی عجر کا طالب میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کی زبان سے یہی کہلوایا گیا کہ میرا عجر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا ہر نبی کا ہر دائی کا ہر مبلغ دین کا عجر دنیا کی شکل میں نہیں آخرت میں اور رب کی رضا اور جنت کی حصول کی شکل میں ہونا لازم ہے اور یہی دعوت کا اخلاص ہے جو انبیاء کی سنت سے اور قرآن کی آیان سے بار خان دہر آیا گیا یاد رکھے گا دین کی دعوت اور تبلیغ میں دنیاوی مقاصد کو اپنا مدد نظر اگر رکھیں گے تو شخصیت پرستی اور آپس میں ظلم اور رناد کی وجہ سے فرقہ باریت آئے گی لیکن جب دعوت میں خلوس ہوگا اور اخلاص ہوگا اور شخصیت پرستی سے بلند ہو کے بات ہوگی تو پھر یہ چیزیں رونمان نہیں ہوگی دنیا میں اکدائی کسی شکل کے عجر کا متمنی بھی نہیں ہوتا خواہش مند بھی نہیں ہوتا طلب گار بھی نہیں ہوتا یہاں تک دنیا کا مال حکومت عوضہ اقتدار یہاں تک تحریف اور ستائش بھی ایک دائی کو اپنی دعوت کے بدلے میں مانگنا نام بری اور شورت بھی ایک دائی کو اپنی دعوت کے نتیجے میں مانگنا یہ مطلوب نہیں ہونا چاہئے مل جائے تو وہ رب کی دے اس کا حریص بھی نہیں ہونا اس کا مطلوب بھی نہیں ہونا اور اس کو مانگنا بھی نہیں کہہ دو کہ میں تم سے کسی کام کا عجر کسی عجر کا طالب نہیں ہوں مگر قرابت کی محبت ضرور چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہنا کہ آپ مشرقین مکہ کو جب دعوت دے رہے ہیں جبیہ آتے اور آکے کیا کہتے کہ کیا سرداری چاہیے کیا مال چاہیے کیا حکومت چاہیے کیا چاہیے تم بتاؤ تب عطباس علاج چاہیے کیا چاہیے all forms of offers no reconciliation no compromise کسی چیز کو accept نہیں کیا تھا کسی temptation کو okay نہیں کیا تھا کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کوئی عجر ہے ہی نہیں آپ عجر کے حریص نہیں تھی عجر کے طلب گار نہیں تھی عجر مانگتے نہیں عجر آفر ہونے پہ بھی آپ اس کو accept اور قبول نہیں کرتے تھے لیکن کہا گیا مگر قرابت کی محبت میں تم سے مانگتا ہوں مفسرین نے اس کی تین تفاصیر بیان کی ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ ان کے ان کا قبیلہ تھا ان کے اپنے بستی والے تھے اتت دعوت کے باوجود بھی انکار بھی تھا مزاق بھی تھا اتراز بھی تھا عذیتیں بھی تھیں اور ظلم بھی تھا مکہ کو قریش مکہ کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہے کہ تم جنہیں میں اتنے خلوص سے بغیر کسی دنیاوی عجر اور بغیر کسی دنیاوی غرض اور مقصد کے دعوت دے رہا ہوں تم نے اگر میری بات نہیں ماننی تو نہ مانو لیکن اپنی اور میری قرابت داری کا خیال رکھے یہ جو ظلم کی اندھیر نگری اور مزاق اور اعترازات کی اندھیر نگری جو باقی عرب اور عجم کے لوگوں نے مجھ پر ظلم نہیں کیا تم ان سب سے زیادہ ظلم اور زیادتیاں مجھ پر کرنے والے ہو کچھ تو قرابت داری کا خیال رکھو تو مشکین مکہ کو ان کی قرابت داری کا خیال کر کے جھنجوڑا جا رہے کہ کم از کم اپنے عزیز اور اپنے عشدار پر ہاتھ تو نہ اٹھاؤ وہی جو عطبہ بن رویعہ نے جا کے سردارہ نے قریش کو کہا تھا کہ دیکھو میری تجویز تو تمہیں یہ ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو مجھے یقین ہے کہ یہ قلام رنگ لائے گا اور اگر یہ غالب ہو گیا تو پھر اس کا غلبہ تمہارا غلبہ ہوگا اور اگر یہ مغلوب ہو گیا تو پھر اپنے بھائی پہ اوپر ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے تو اللہ نے یہ کہا کہ مشکین مکہ کو کہ تم نے نہیں مانا تو نہ مانو لیکن باقی پرائیوں سے دوسری بستی والیوں سے عربوں اور عجموں سے زیادہ ظلم تم تو کرنے والے نہ بن جاؤ قرابت کی محبت کا تو خیال رکھو اب اپو لحب کا حال دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ کا چچا دن ڈالنے والا آپ کے گھر کے باہر خاردار جھاڑیاں بکھیرنے والی چچی ہی تو ہے امہ جمیل ہی تو ہے نبی صلی اللہ علیہ کے پیچھے چل کے جانے والا اور لوگوں گہنے والا کہ اس کی بات نہ ماننا یہ جھوٹا ہے یہ ساہر ہے لوگ پوچھتے تھے یہ کون ہے تو پھر ابو لہب کہتا تھا میں تو چچا ہوں کرابت داروں کی گواہی بہت کوٹ کی جاتی ہے بھئی اس کا چچا اس کا بھتیجہ اس کے خلاف یہ گواہی تیر ہے ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو کہہ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلواتی تاکہ دکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ کے فوت ہونے پر خوشیاں مناتا پھر شادیان مناتا پھر اور کہتا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ سمہ ابتر تو ایسے ہی روئیے ہیں مشکین مکہ کے آپ کے قرابت داروں کے آپ کے عائزہ آپ کے رشتہ داروں کے جن کے حوالے سے ان کو جھنجوڑا جا رہا ہے اہلِ قریش اپنے قبیلے والے اپنے بستی والے کی کچھ تو قرابت کا لحاظ رکھو یہ ظلم کی اندھیر نگری تو ان کے اوپر نہ توڑ دو دوسرا مطلب تفسیر جو ہے وہ مفسرین قرب کو تقرب یا قرب کے حوالے سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آپ پر مشکین اور قریش مکہ کو جو دعوت دے رہے ان کو کہیں کہ میں تم سے اپنی ذات کے لئے کوئی ریوارڈ اور عجر اور بدلہ نہیں چاہتا میں تو صرف تمہیں اللہ کا قرب یا اللہ کے قریب کرنا چاہتا چاہتا ہوں کہ تمہیں اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت مل جائے یہ ایک دائی کی دعوت میں خلوص ہے اخلاص ہے بندوں کو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا بندوں کو اپنے قریب نہیں بندوں کو رب کے قریب کرنے کا اخلاص اور پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ میں میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کوئی عجر دو تیسرا کرو قربہ کو قرابت داری کے حوالے سے ایسے لیتا ہے کہ مفسرین نے یہ کہا کہ میں تم سے بدلہ تو نہیں چاہتا لیکن میں کم اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے آئیزہ اقارب اور میرے ساتھیوں سے محبت کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرابت داروں اپنے اہل خانہ ان سے محبت کا تقاضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو میں تم سے کسی عجر کا طالب نہیں البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لئے بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے بشک اللہ درگزر کرنے والا اور قدرتان ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے اللہ پر جھوٹ بہتان گھڑ لیا ہے اترازات پھر شروع اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دیتا ہے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھا دے اللہ ہمار ان الحق حق ورزق نتبا اللہ ہمار ان الباطل باطل ورزق نشت نب وسینوں کے چھپے وراز بھی جانتا ہے وہ ہی تو ہیں جو اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے حالان کہ تم لوگوں کے سب افعال کا اس علم ہے اللہ فرما رہے ہے وہ تمہاری توبہ قبول کرتا ہے اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دیتا ہے توبہ برائیوں کو مٹانے اور برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اسی لئے رسول اللہ نے فرما شخص جو اپنے نامہ عمال میں استغفار کی کسرت پائے خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نامہ عمال میں استغفار کی کسرت پائے کیونکہ توبہ اللہ کا حکم بھی توبو اللہ جمعی لالکم تفلحون توبو اللہ توبت النسو اور آپ نے فرمایا اور پھر یہ توبہ گناہوں کو دور کیسے کرتی گناہوں کو صاف کیسے کرتی گناہ سیاہ دھبا توبہ سیاہ دھبے کو صاف حدیث نے تصدیق کر دی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا انہیں اور اللہ فرما وہ توبہ قبول کرتا ہے برائیوں کو دور کرتا ہے حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا کام کیا ہاں اس نے زانیوں کو بکشا اس نے قاتلوں کو بکشا اس نے بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو بکشا اور وہ کہتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پتہ نہیں اور وہ ماف کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے اسے علم ہوتا ہے وہ جانتا ہے لیکن جاننے کے باوجود ماف کرتا ہے یہ ہے غفور یہ ہے غفار علیم بزات صدور ہونے کے باوجود دل میں آنے والے وسوسوں کو جاننے کے والا بھی کیا کہتا ہے وہ رب اے ابن آدھا اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک بھی ہوئے تو روح بھر زمین کے گناہ بھی لے کر آیا اس حال میں کہ تو نے کسی کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا میں تیرے سارے بخش تو اس کو پتہ بھی ہوگا پھر بھی ماف کرتا ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں دعا توبہ ہی کی دعا ہے دعائیں کس کی قبول کرتا ہے وَيَسْتَجِبُ وہ جواب دیتا ہے وہ رسپونڈ کرتا ہے وہ قبول کرتا ہے کن لوگوں کی صرف ایمان لانے والوں کی نہیں وَعْمِلُ الصَّالِحَات نیک عامال دہرالی جئے دعا کی قبولیت کا نسخات پھر دورا لیجی اس آیت سے بھی دیکھ لیجی دعا کی قبولیت کا وسیل اور سبب نیک عامال ہے ایمان کے ساتھ نیک عامال یہ کامبینیشن یہ مرقب دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے اور عمل بھی کون اپنی پسند اپنی برادری کی دروازے کھل جاتے دعا کی قبولیت کی لیے کون سے عمل نماز آزان کے بعد دعا قبول رکو میں دعا قبول قیام میں دعا قبول سجود میں دعا قبول نماز کے بعد دعا قبول فرض نماز کے بعد دعا قبول جمعہ کے بعد اثر کے وقت دعا قبول تحجد کے وقت خرافات میں دعا قبول منا مزدلفہ میں دعا قبول روزہ دار کی دعا قبول سہری کے وقت افتار کے وقت روزہ کی حالت میں قیام اللیل میں اتقاف میں فریدین میں صدقہ کرتا ہے زکاة دیتا ہے اللہ کی راہ میں خرج کرتا ہے جہاد کرتا ہے ہجرت کرتا ہے سیرو فیلرز کرتا ہے اللہ کی دعوت دینے دعائیں قبول خلوص سے اپنے مہباب کی کرتا ہے استادوں کی کرتا ہے سخ و شوق سے اپنی اولاد کی کرتا ہے خدایت کی کرتا ہے سبر کی حالت میں بیماری کے ساتھ کرتا ہے وضائع حمل کے دوران کرتا ہے یہ سب کیا ہیں وہ جو ایمان لاتے اور عمل فرما بردار کی دعا قبول نہیں شرابی کی دعا قبول نہیں سود خور کی دعا قبول نہیں کیونکہ کیا نہیں ہے وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُ وَعَمِلُوا سُوَالِحَات قطع رحمی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ظلم اور زیادتی کرنے والے کی دعا قبول نہیں وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتے اور کیا کرتے اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیتا ہے دعائیں کرنے والے کو اللہ مزید دیتا ہے رہے انکار کرنے والے تو ان کے لئے دردناک سزا ہے اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا رازق اللہ ہے رزق کی کنجیاں اس کے پاس ہیں رازق اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے کھلا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اب کس کو زیادہ دیتا ہے کس کو تھوڑا دیتا وہ ایک حکمت بتا رہے اگر وہ سب کو کھلا دے دیتا تو وہ زمین میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارا ہے کچھ لوگوں کو میں اتنا کھلا نہیں دیتا میں اگر سب کو ہی دے دیتا تو زمین میں سرکشی کا توفان پر پکر دیتے مگر وہ ایک حساب سے دیتا ہے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے یقینا وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے وہ ہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے اور وہ ہی قابل تعریف ہے سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کی پیدائش جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پہ پیدا کر رکھی ہیں پھر جب چاہے وہ انہیں اکٹھا کر سکتا ہے تم پر جو مسیبت آتی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِمْ مُصِيبَتِن مصیبت ایک امتحان کا برچہ ہے اللہ نے کہا یہ آتی رہیں گی اللہ اس مسیبت کے فلسفے کو قرآن میں ایک جگہ یک جا کوئی سورہ مسیبت کی نہیں اتری تھی کہ ایک جگہ سارے مسیبت کے ٹاپ چوز کو ٹچ کر لیا جاتا کہ بگا ہے سورہ بکرہ سے اوپر مصیبت نے بھیجو گا ضرور مسیبت کیوں آتی ہے مسیبت کا آنا برحق ہے مسیبت امتحان ہے مسیبت آئے گی تو کیا کرنا مسیبت آئے گی تو کیا کہنا یہاں پہ مسیبت آتی کیوں ہے مسیبت وں برحق جانی ہے مالی ہے روحانی ہے سوشل ہے سائیکلاچیکل ہے فیزیکل ہے کسی بھی شکل کی تکلیف ہے پرچہ امتحان کا اللہ وانس ٹو چیک ہاو ٹوی ریاکٹ مسیبت کے پرچے کو دکھ تکلیف کے پرچے کو حل کرنے کا طریقہ ہاں نا بہت دفعہ ہم قرآن سے سم اپ کر چکے ہیں اور ہم نے کہا تھا کہ ہمیں اتنی اچھی طرح یاد رکھیں گے کہ ہماری فطرت سانیہ سیکنڈ انسٹکٹ بن جائے گی تکلیف کے آگتے سار automatically we'll start doing and behaving like that سب سے پہلے ذکر شکر سبر پھر جب ہواس کچھ سلامت ہوں گے تو پھر ہاتھ جت روائی دعا ہاتھ پھیلانا پھر اس کے بعد اس تکلیف کو دور کرنے کی جائز حدود کے اندر کوشش سئی ایفرٹ سٹرگل بیماری ہے تو تشخیص علاج مالی تنگی ہے تو محنت و شکت قصب حلال جو بھی ہے سئی اور ایفرٹ لیکن جائز اور پھر اس کے بعد توقل محنت کر کے دعا کر کے پھر توقل راضی و رضا رہنا نہ شکوہ نہ شکایت نہ رونا نہ دھونا نہ کربنگ نہ بکرنگ نہ بودرنگ نہ گرامبلنگ اور پھر یہ چیز یہ سارا پرچہ اس طرح حل کرنے کے بعد یہ بھی یہ تکلیف آئی ہے میرے اپنے ہاتھوں کا قصب ہے میرے اپنے آمال کی سزا ہے تاکہ محاسبہ گریبان میں جھانکنا اتراف خطا ندامت پشمانی اور پھر استغفار تاکہ یہ آئیوی تکلیف اور یہ امتحان کا پرچہ کیا بن جائے زحمت نہیں رحمت بن جائے استغفار کے ذریعے تربیت تزگیہ اور قرب الہی کا ذریعہ بن جائے اللہم جعلی من الطوابین و جعلی من المتطقرین عبیعینی على ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت اللہم جعلی سبورا و شکورا جو مسئبت تم پر آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے اچھا اللہ نے آگے لکھا و یعفو ان قصیر یہ بھی نہ سواجنا کہ وہ تمہاری ساری ہاتھوں کی کمائیوں پر پکڑتا ہے یہ تمہاری جو تکلیفیں آگئی ہیں وہ تمہاری ساری کمیوں کتہیوں کا مواقصہ ہوگی نہیں وہ بڑا رحمان ہے تمہاری کسی ایک دو پر پکڑ لیتا ہے باقی ہزاروں تمہاری معاف کرتا رہتا ہے ورنہ اگر تمہاری ساری پر پکڑنے لگتا اللہ قرآن میں کہتا ہے نا پھر روئے زمین میں کوئی نہ بچتا کہیں کہیں کوئی کتہی اس کو غزبناک کر دیتی ہے اس کے انگر کو سٹر کر دیتی ہے متحرک کر دیتی ہے کسی ایک پر تمہیں پکڑ کے تمہاری اصلاح کروا دیتا ہے ہاں باقی وہ درگزر کرتا ہے اوورلوک کرتا ہے ماف کرتا ہے اللہ محاسب ناخ حساب میں تم زمین میں اپنے خدا کو آجز کرنے والے نہیں ہوں اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامیوں ناصر نہیں ہے اس کے نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں اللہ چپ چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائے اس میں اس میں نشانیاں ہر ایک شخص کے لئے جو کمال دچے کا صبر اور شکر کرنے والا ہے یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کر کے ان کے چند کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے اس وقت ہماری آیات میں جھگڑا کرنے والوں کو پتا چل جائے گا کہ ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں اللہ فرما رہے کہ یہ جہاز جو ہوتے تھے بڑے بڑے تو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اللہ اگر ہوا کو ساکن کر دے تو انہیں سمندر کی سطح پر کھڑے کا کھڑا رکھتے آیت پڑھ کے لگتا ہے کہ شاید یہ اس زمانے کے لئے جب ہوا والے کشتیاں ہوتی تھیں آپ کو بتا نا پرانے زمانے میں سپیڈ بوٹس تو نہیں ہوتی انجنز نہیں ہوتے تھے موٹر بوٹس نہیں ہوتی سپیڈ بوٹس نہیں ہوتی اور کشتیوں کو یا بڑے بڑے جہازوں کو کس سے چلائے جاتا تھا بادبان ہوتے تھے till very late انجن اور یہ پیٹرل اور یہ سب کچھ جب تک نہیں تھا بڑے بڑے جہاز ہوتے تھے اور وہ جہاز کس سے چلتے تھے جتا بڑا جہاز ہوتا تھا ہوتے زیادہ بادبان ہوتے تھے اور یہ بادبان کیا ہوتا تھا ہوا چلتی تھی ان بادبانوں کے اندر ہوا بھرتی تھی اور ہوا کے پریشر سے وہ سمندر کے سینے پر چلتے چلے جاتے تھے پانی کی سطح کو چیر کے وہ ہوا سے چلتے چلے جاتے تھے تو لگتا تو یہ کہ ان کے لئے کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہوا روک دے تو تمہارے اتنے بڑے بڑے جہاز اور اتنے بڑے بادبانوں والے جہاز جو ہیں وہ رک جائیں تمہارے ان بادبانوں والے جہازوں کا چلنا اللہ کی ہوا کے حکم کے مطابق ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ بادبانوں والے جہاز اللہ کی حکم سے رکھتے ہیں یہ تو کوئی جہاز کوئی ہوای جہاز ہے کوئی سمندری جہاز ہے اڑتا ہے چلتا ہے اللہ کی حکم سے اور جب اللہ کا حکم نہ ہو the best رکھ بھی جاتا ہے ٹک بھی جاتا ہے جم بھی جاتا ہے اور پھٹ بھی جاتا ہے غرق بھی ہو جاتا ہے اللہ کی حکم سے اڑانے اور اللہ کی حکم سے تیرنا اگر آپ انسان کی تاریخ میں ہی دیکھ لیں تو کتنا بڑا ٹائٹانک ٹائٹانک کے لیے کیا کہتے تھے the unsinkable ٹائٹانک جب جہاز بنایا تھا تو ایک لگجری لائنر تھا اتنا بڑا ایش پرستی کا ایک پہاڑ سے بھی بڑا ایک انہوں نے جہاز بنایا اور انہوں نے کہا the unsinkable کہ یہ تو سنکھ ہوگا ہی نہیں یہ تو ڈوبے گا ہی نہیں یہ ڈوب سکتا ہی نہیں ہم نے فل پروف بنا دیا سب کچھ لیکن کیا ہوا تھا پہلی وائج میڈن وائج غرق ہو گیا تھا پاتا بھی نہیں چلا تھا کیا ہوا کہاں گیا کیوں گیا کیا وجہ بنی تھی کیا اسباب تھے یہ تقبر ہے اللہ ایسے تقبر کو نہ پسند کرتا ہے اور ایسے متقبرین کا انجام آنکھوں سے دکھا دیتا ہے وہ ایک واقعہ اسے میں دیکھ رہی تھی نیشل جیوگرافکس میں دکھا رہے تھے کہ ایک بہت بڑا سا جہاز وہ سموندر کے سینے پہ کھڑا ہوئے اور آٹھ گھنٹے تک انہوں نے فل سپیڈ کے اوپر اپنی وہ انجنز چلائے ہوئے تھے فل تھرٹل انجنز چلائے ہوئے تھے لیکن بس وہ آگے نہیں جا رہا تھا کیونکہ اپوزنگ ہوا اتنی سٹرونگ تھی اور آپس وہ آنڈھی اتنی تیز تھی اور اتنی سٹرونگ ہوائیں تھی کہ وہ چل نہیں سکرہا تھا اتنا بڑا آج کل کے اتنے پاورفول انجنز والا وہ جہاز آٹھ گھنٹے سموندر کی ستہ کے اوپر سینٹر آف ایٹلانٹک ایٹلانٹک اوشن کے بلکل سینٹر میں وست میں انگلینڈ سے وہ نکلا آٹھ گھنٹے وہیں پہ انجن سٹارٹ کر رہے ہیں وہ نہیں چل رہا آگے نہیں جا رہا کیونکہ اپوزنگ ہوا پہ سٹرونگ تھی یہ صرف بادبانو والے جہازوں کے لیے نہیں آج ہمارے بہترین تیارے اتنے اتنے بڑے بوئنگز نکلتے ہیں اتنے اتنے بڑے سیون اور سیونز چلتے ہیں غائب اور ایٹی آر کا پتہ بھی نہیں چلتا اور دھماکہ ہو جاتا ہے جو کچھ تم لوگوں کو دیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سرو سامان ہے اور جو اللہ کے ہاں وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے جنت کیسی ہے اس دنیا سے اچھی وہ جگہ جنت وہ جگہ جہاں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا مافیا سے بہتر ہے جنت وہ جگہ جو اس دنیا کے باسیوں نے نہ دیکھی نہ سنی نہ محسوس کی تو جو اللہ کے پاس ہے وہ یہاں سے بہتر بھی ہے اور پھر یہاں کا آرزی بھی ہے ناکس بھی ہے ردی بھی ہے تھوڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے وہاں کا بڑا بھی ہے عجرون عزویما بھی ہے ہم میشکی کا بھی ہے ہم فیہا خالدون بھی ہے یہ کن لوگوں کے لئے ہے جنت بہتر اور پائدار جنت کے انعامات کن کے لئے ہیں لِلَّذِينَ عَامَنُوا ایمان لانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وَعَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ آج جنتیوں کی ایک بہت خاص صفت بتائی جا رہی ہے جنت کا حصول ایمان کے بعد توقل کے ساتھ جنت کے حصول کے لئے ایمان کے ساتھ توقل تیقل ایک روحانی عبادت ہے دل کی حالت ہے اس کا اظہار عمل سے بھی ہو جاتا ہے آبیسٹی آٹومیٹکلی جس کے روئے کے اندر جس کے دل میں توقل ہے اس کے روئے سے بھی اس کا انداز ہوگا اس کے بات اس کے روئے اس کے عمل اس کے قصبِ معاش ان کے اخلاق ان کے معاملات تمام چیزوں کے اوپر اس تیقل کا ایک اثر ہوگا لیکن جنت کے حصول کے لئے ایمان کے ساتھ توقل کی صفت بتائی جارہی ہے توقل کا مطلب وَعَوْقَافْلَام ایمان اللہ کو اللہ کو اس کی ذات اس کے صفات اس کے اختیارات اس کی قوت اس کی طاقت کے ساتھ مان لینے کے بعد اس پر بھروسہ کرنا اس پر یقین کرنا اس کو اپنا نگران اپنا کیئر ٹیکر اپنا رب اپنا محافظ اپنا سب کچھ مان لینا یہ توقل توقل کا مطلب کیا ہے دیپنڈنس اپنا ریلائنس اپنا اللہ اللہ پر اعتماد کرنا اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ کو اپنا کارساز اور اپنا نگران ماننا یہ ہے توقل اللہ توقل ایک بڑی پسندیدہ کیفیت ہے جنت کے حصول کا ایک جذبہ ہے لیکن یاد رکھیں توقل بساوکات کچھ لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توقل اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ پھر دنیاوی کوشش اور صحیح نہ کی جائیں دنیا میں کوشش صحیح ایفرٹ سٹرگل کرنا توقل کی کمی کی نشانیا علامت نہیں ہے اور نہیں وہ عدم توقل کی علامت ہے to work hard to struggle to strive does not mean کہ کسی کو اللہ پر توقل نہیں ہے یا وہ عدم توقل کا شکار ہے اور نہ ہی توقل اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ انسان کام نہ کرے محنت نہ کرے مشکت نہ کرے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے رزق کے معاملے میں یہ توقل نہیں ہے کہ انسان گھر بیٹھ کے کہے میں نے اللہ سے وہ گہوں اور اناج بے آئے گا تو یہ توقل کا طریقہ نہیں کہ محنت نہ کی جائے پڑھا نہ جائے ملازمت نہ کی جائے مزدوری نہ کی جائے اور سمجھا جائے کہ بس اللہ سے مانگ لی اور پھر خود بخود رسک ملے گا اسمان سے اسمان کے دھانے اتریں گے اور اس گھر میں آ جائے گا یہ توقل کا طریقہ نہیں ہے توقل کا طریقہ کیا ہے کہ جائز جائز حلال رب پسند حدود اللہ کے مطابق ایفرٹ کوشش میند اور صحیح کرنے کے بعد حرام طریقوں سے اجتناب کر کے اللہ پر بھروسہ کیا جائے یہ ہے توقل توقل کا تصور اور سب سے زیادہ اگر مجھے سمجھ آیا تو مجھے وہ پنجابی کے شیئر سے مالی دا کم پانی لانا بھر پر مشکار پاوے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا لاوے تو توقل کرنے والے کا مطلب وہ میند کرتا ہے مشکت کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے سٹرائیو کرتا ہے پورا سٹرٹوڑ کوشش کرتا ہے لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ میری ان کوشش اور کابشوں میں وہ برکت ڈال کے مجھے نتائج دنیا میں دیتا ہے کہ نہیں دیتا اور اگر نہیں دیتا تو وہ حکیم ہے میں پھر بھی راضی برزار ہوں گا تو لہٰذا یہ ہے وہ توقل کا انداز میند اور مشکت کرنا عدم توقل نہیں ہے ایک شخص بیمار ہے وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ پر توقل ہے کہ وہ شافی ہے اور اگر وہ دوا کرنے کے لئے یا تشخیص کے لئے یا علاج کے لئے طبیبوں کے پاس جاتے تو کچھ لوگ اسے کہہ دیں کہ تم کیسے دیندار ہو تم کیسے ایمان بالے ہو تمہیں دعا کرنے کے بعد اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد تمہیں شفا پر یقین نہیں ہے اللہ شافی پر توقل نہیں ہے کہ تم علاج کراتے پھر رہے اور تم طبیبوں کے پاس جاتے پھر رہے اور تم تشخیص کراتے پھر دوا کرانا تشخیص کی کوشش کرنا علاج کے ذریعے نکال یہ بھی لیک آف توقل یا عدم توقل نہیں ہے حلال اور جائز طریقے سے علاج کروانا اور پھر شفا کے لئے اس پر بھروسہ کرنا یہ توقل ہے عدم توقل حرام طریقوں کی طرف ریزوٹ کرنا ہے حرام طریقوں سے اولاد حاصل کرنا حرام طریقوں سے اولاد کی دعائیں منتیں مرادیں نظریں نیازیں چڑھاویں اور یا پھر حرام طریقوں کی طرف آج ہمارے میڈیکل سائنسز میں کتنے حرام طریقے اولاد کی حصول کے رزق خلام طریقے حصول کے یہ عدم توقل اللہ کے جائز اور حلال طریقے استعمال کر کے تمہیں بھروسہ نہیں ہے کہ تمہارے ریس میں برکت ہوگی اللہ کی نافرمانی اللہ کی سرکشی اللہ کی حدود سے تجاوز اور اللہ کی حرام کا ارتکاب کر کے دنیا قاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ عدم توقل ہے اور یہ قناعت اور توقل کے برخلاف زخیرہ اندوزی کر کے بلیک مارکٹنگ اور ہورڈنگ کر کے یہ سمجھنا کہ میں مالدار ہو جاؤ سمگلنگ کر کے یہ سمجھنا کہ میں مال کے خزانے جمع کر لوں گا اور میں دنیا کی ترقیاں حاصل کر لوں گا یہ عدم توقل وہ کہنے والوں نے کہا نا پھر وہ پنجابی کے شیر کے الفاظ ہیں قدی کسے نے پنک پکھیرو پکھے مردے ویکھے نے بندے کر دے رزق زخیرہ بندے پکھے مردے یہ عدم توقل ہے کہ زخیرہ اندوزی کرنا بلیک مارکٹنگ کرنا پانی دودھ کے اندر ڈالنا کہ میرا رزق بڑھ جائے یہ عدم توقل ہے اور یہ عدم توقل کرنے والے اپنی قنات اور توقل کی کمی کی وجہ سے پھر بھوکے مرتے پھر نہ شکری کا شکار رہتے حضرت علی رضی اللہ ان کی زندگی کا ایک باقیہ بھی ہمیں ان کے سفر کی روداد ملتی ہے توقل کے حوالے سے حرام سے اشتناب اور اللہ پر یقین حضرت علی فرماتے اللہ پر وروسہ ہے اور یہ حرام سے اشتناب ہے حضرت علی نے سفر کیا اور ان کے ساتھ ایک مسافر تھا اور مسافر نے سفر میں بڑی خدمت کی بڑی مدد کی لک آفٹر کیا ایک جگہ پڑا قیام کیا نماز ادا کرنے کے لیے اس مسافر کو حضرت علی رضی اللہ ان کا ایک گھوڑا تھا تو اس مسافر کے حوالے کر کہا کہ تم یہاں پہ کھڑے ہو میرے گھوڑے کی حفاظت کرو میں نماز پڑھ کے بھی واپس آتا ہوں اور اس اپنے ساتھی مسافر کی خدمت اور اس جو غسن سلوک تھا اس سے متاثر ہو کے حضرت علی رضی اللہ نے یہ نیت کر لی تھی کہ یہ گھوڑا میں اس کو حدیت سفر کے اختتام پر یہ گھوڑا میں اس کو حدیت دے دوں گا لیکن ہوا کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ نے اس کو امانت سونپ کے گئے نماز پڑھنے کے لیے وہ پیچھے سے گھوڑا چوری کر گائب ہو گیا اس کو اللہ پر توقل نہیں تھا اس کو تقدیر پر ایمان نہیں تھا یہ تقدیر تھی اس کی قسمت میں وہ گھوڑا لکھا تھا لیکن اس نے وہ گھوڑا حرام طریقے سے حاصل کر لیا اگر وہ چوری کر کے نبی لے جاتا تو کیا تھا اس کو وہ گھوڑا مل ضرور جانا تھا یہ حرام ہے یہ ادم توقل ہے یہ تقدیر پر ایمان کے برخلاف ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہتر اور پائیدار جنت ان لوگوں کی لیے ہے جو ایمان لانے کے بعد رب کو پہچاننے کے بعد اس رب کو اپنا وکیل اپنا کار ساز حسب اللہ لا الہ اللہ علیہ توقل تو ہوا رب العرش العظیم حسب اللہ نعم المول ونعم الوکیل یہ ہے توقل ان کے لئے پائیدار اور بہتر جنت ہے اچھا یہ توقل کرنے والے کیسے ہوتے ہیں ان کی کیا صفات ہوتی ہیں وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں پہلو تہی کرتے ہیں abstain کرتے ہیں they even stay away from it they won't indulge in what کبائر اسم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ایک لمبی سی فہرست بنائیں جھوٹ شیر چوری زنا ڈاکہ قتل اتنی لمبی سی فہرست بنانے کی بجائے ایک چھوٹی سی سمری ہر وہ چیز جس کے لئے قرآن اور حدیث میں حرم کے الفاظ آئے وہ عمل جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث میں حرم کیا جس کو اللہ نے حدود اللہ کہہ کر پکارا تلک حدود اللہ فلا تقربوها یا اللہ نے فرمایا وَمَن يَتعدَّ حدود اللہ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ حرم کے الفاظ حدود کے الفاظ لعنت کے الفاظ اولائے کہ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے جہنم کی وَعِيد وَلَهُمَ ازَابُنَ الِیم جہنم کی وَعِيد جن گناہوں کے لئے آتی ہے اور یہاں جس گناہ کے کام کے لئے قرآن میں یا حدیث میں یہ الفاظ آجائیں وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهِ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا وَلَا يَنزِرُ عَلَيْهِمْ يَوْمُ القِعَوَةِ قیامت کی دی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَا هُمَ الزَّابُنَ عَلِيمُ اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہے نہ بات کرے گا نہ دیکھے گا نہ گناہوں سے پاک کرے گا یہ چیز حدیث میں یا قرآن میں جب آ جائیں تو وہ کبیرہ گناہ ہے پانچ چیزیں اور جو صغیرہ گناہ بھی زد اور ڈھٹائی کے ساتھ ہوتا رہے وہ بھی کبیرہ گناہ ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ متوقل لوگوں کی اور توقل کرنے والوں کی ایک صفح تو یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں توقل کا اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کا آپ اس میں کیا تعلق ہے اصل میں میرے خیال ہے اکثر گناہ دنیا کے حصول کے لئے ہوتے ہیں دنیا کی ترقی یہاں کا مال حب دنیا حب دنیا اکثر گناہوں کی روٹ قوز اور متحرک جذبہ ہے حرام مال حرام رسک بے خیائی فہاشی ارگیانی یہ سب کچھ دنیا کی ترقی حصول مال عوضہ اقتدار کی محبت میں جس کو اللہ پر توقل ہو اس کے لئے ان کبیرہ گناہوں سے اجتناب آسان ہو جاتے ہیں اور فواہش بھی تو گویا توقل کرنے والے وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور فواہش سے اجتناب کرتے ہیں توقل کرنے والوں کی ایک اور صفت ہے وَعِذَا مَا غَوْزِبُوْهُمْ وَيَعْفِرُونَ کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ ماف کر دیتے ہیں یہ جنتیوں کے بھی صفات ہیں قَاظِمِينَ الْغَيْزَا فِيْنَا نَا النَّاسِ وَاللَّهُ يُخِبُّ الْمَخْسَنِينَ یہ ساری صفات عالی اور پائدار جنت کی خصول کے لئے بھی ہے اور یہ توقل کرنے والے لوگوں کی بھی صفات ہیں توقل غصے کا پینہ اور ماف کرنا اس کا حاپس میں کیا تعلق ہے میں آپ کو بتاؤں بہت گہرا تعلق ہے جب کسی سے پر کوئی ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے جب کسی پر کوئی ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو انتقام لینے والے اور نہ لینے والے میں توقل کا باریک سا فرق ہے ایک مظلوم کو جب یہ پتا ہے کہ میرا رب میرا وکیل ہے میرا نگران ہے میرا کارساز ہے عادل ہے اس نے یوم الحق حق کی ادائیگی کے لئے دیا ہے پیدا برپا کرنا ہے اس کے لئے غصہ پیناس سان ہو جاتا ہے ایک مظلوم کو جب یہ پتا ہے کہ مجھ پر ظالم نے جو ظلم کی اندھیر نگری برسائی اس کو علیم جانتا ہے اس کی خبر خبیر کو ہے اس کو سمی نے سن لیا اس کو بصیر نے دیکھ لیا اور قیامت کے دن وہ مجھے میرا حق دلوائے گا یا دنیا میں یا آخرت میں وہ انتقام لے گا اور دلوائے گا اس کے لئے غصہ پینا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے لئے معاف کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میرا رب وکیل ہے میں ویسے انتقام لے کے اس کو مزا نہیں چکھا سکتا جیسے عزیزن زنتقام رب کر سکتا ہے اس کے لئے غصہ پینا معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے اور توقل کرنے والے کو جس کو رب کی پہچان ہے جس کو رب کی حفاظت کا یقین ہے وہ رب کو اپنا وکیل اور کارساز بنا رہا ہے رب کو اپنی قلب پونجی سمجھ رہا ہے پھر وہ معاف اس لئے کرتا ہے تاکہ وہ وکیل قیامت کے دن اس کو معاف کر دے توقل کرنے والوں کے لئے معاف کرنا بھی آسان توقل کرنے والوں کے لئے غصہ پینا بھی آسان ہو جس کو توقل ہی نہیں ہے اللہ پر جس کو یقین اور بھروسہ ہی نہیں ہے اللہ پر وہ پھر اپنا بدلہ بھی خود لیتا ہے وہ اپنا انتقام بھی خود لیتا ہے اور پھر وہ معاف بھی نہیں کرتا اللہ کے احقامات کی اطاعت کون کر سکتا ہے جو اپنے رب کے حکم مانتے ہیں توقل کا اطاعت الہی کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت اللہ کے حکم کو ماننا اس کی خدود کا احترام کرنا اس کے خلال حرام کا احترام کرنا ایک توقل کرنے والی کے لئے بہت آسان ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے اطاعت کی میں نے بندگی کی میں نے اطاعت کی میں نے فرما برداری کی تو وہ مجھے عجر دے گا عجرن عظیمہ سے نوازے گا اور جس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں نے اطاعت کی مجھے دنیا میں نقصان آیا تکلیفیں آئیں مشکلات آئیں یہاں کے خسارے اٹھانے پڑے تو ان اللہ ماں صابرین وہ مجھے چھوڑے گا نہیں اس کے لئے اطاعت آسان ہو جاتی ہے جو رب کو اپنا کل کارساز اور نگران بنا لیتا ہے اس کے لئے اطاعت آسان ہو جاتی ہے نماز اپنے کاروباروں کو چھوڑ کے اپنے دھندوں کو چھوڑ کے اپنے سیمینارز کو چھوڑ کے اپنے امتحانوں کو چھوڑ کے اپنی محبوب نیند کو چھوڑ کے نماز کون پڑھ سکتا ہے جس کو اس پر جس کو اس پر یقین ہے بھروسہ ہے کہ ملاقات کے دن وہ مجھے پہلا سوال اس نماز کا کرے گا جس کو اس وقیل پر یقین ہے اس کی ملاقات کا یقین ہے کہ مجھے اس کا یقین ہے کہ میں نماز پڑھ کے گئی سنت کی مطابق پڑھ کے گئی تو پھر وہ کہہ دے گا میری بندی کا حساب آسان لے لو اس کی نفل کو اس کی سنتوں کو دیکھ لو اور اس کے فرائض کی کمیوں کو معاف کر دو توقل نماز کی طرف پر آغب کرتی ہے اور پھر وہ توقل کرنے والے اور جنتیوں کی صفت اگلی کیا ہے وہ اپنے معاملات میں آپس کے مشورے سے معاملات چلاتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُونَ اور اللہ کے دیئے وِرِزْمِ سے خرچ کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کا تعلق توقل سے ہرے اس کا تو پورے کا پورا مہورہ مرکزی توقل پر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا تو اک کسان کی طرح ہے نا اولائے کو ہم المفلحون کسان کیا کرتا ہے کسان اپنے کھیت کے اندر حل چلاتا ہے اس کو ہمبار کرتا ہے اس کو نرم کرتا ہے سرخیص کرتا ہے اور پھر ایک دن وہ مہنگا سا آلہ نسل کا بیج جو ہے نا وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ مٹھی بھر بیج بکھیر دیتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے مجھے نہیں پتا میرے بیج کان کان گئے کسان کو پتا ہوتا ہے ایک ذات ہے اس کو پتا ہے میرے بیج کہاں کہاں گئے ہیں وہ ہوا کو سورج کو مٹی کو پانی کو سب کو مسخر کر کے میری کھیتی اگا دے گا ایسے کسان کی کھیتی اگتی یہی انفاق کرنے والا ہے جب اپنی جیب میں اپنی تجوری میں ہاتھ ڈال کے اللہ کا ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو وہ کون خرچ کرتا ہے جس سے پتا ہے وہ سمی بصیر علیم خبیر جو میرا کارساز ہے نا اس نے دیکھ لیا توکل کرنے والا جس کو پتا ہے کہ میں نے اس کی رضا کے لیے کیا جو میرا وکیل ہے جس کو یقین ہے جس کو وکیل کا یقین ہے کہ وہ مجھے ساتھ سو گناہ دے گا وہ خرچ کر سکتا ہے اور جس کو پتا ہے خرچ کرتے وقت پتا ہے حس بی اللہ مجھے اللہ کافی ہے یہ مال یہ چند کھوٹے سکے میرے لیے کافی نہیں ہیں میرے لیے رب کی رضا اور اس کی رحمت کافی ہے خرچ وہی کر سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ سائل آیا تھا روزے کی حالت میں تھی آپ نے کہا یہ روٹی دے تو لونڈی نے کیا کہا لونڈی نے کہا کہ صدیقہ گھر میں اور کچھ نہیں ہے صدیقہ نے کیا کہا تھا خرچ کیوں کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توقل کرنے والی نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا اللہ اور اسے بہتر بھیج دے گا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر یقین ہو آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا قسم میں وہ ذات کی جس کے خاتنے میری جان ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی جس کو اس بات پر یقین ہو اللہ توقل وہی غصہ بھی پی سکتا ہے اور وہی خرچ بھی کر سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ کارساز وہ ہے میرے خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا میرے خرچ کرنے سے وہ مجھے دنیا میں بھی دے گا آخرت میں عجر کی شکل میں دے گا خرچ وہی کر سکتا ہے خرچ اور توقل کا آپس میں بہت گہرا ساتھ ہے توقل اور قناعت کرنے والے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَإِنَهُمْ کہ جنتیوں کا خوبصورت اور پائیدار جنت حاصل کرنے والوں کی ایک لازم صفت یہ بھی ہے کہ وہ توقل کرتے ہیں اور آپس کے معاملات میں کیا کرتے ہیں مشاورت کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے پیچھے تیسرے سے پارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاورت کا حکم دیا تھا اور اب یہاں پر مومنین کی اور متوقلین کی صفت بتائیے کہ وہ آپس کے معاملات میں مشاورت کرتے ہیں وہ لوگ مشاورت کس سے کرتے ہیں ظاہر مومن والائت جو ہے وہ صرف مومنوں سے کرنی ہے اور مشاورت ولائت کا ایک لازمی جوزف ہے تو مومنوں کو اللہ سے محبت کرنے والوں پر بھی یقین ہے اور ان سے پھر مشورہ اور گائیڈنس اور رہنمائی لیتے ہیں مشاورت کرنا ایک پسندیدہ عمل بھی ہے اللہ کا حکم بھی ہے اور مومن مشاورت کرتا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں سے اور اللہ کو ماننے والوں اور توقل کرنے والوں سے ہی مشاورت کرتا ہے اجتماعی طور پر بھی اور ہر سطح پر مشاورت کرنا ایک خیر اور آفیت کا ذریعہ بنتا ہے اور رہنمائی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس میں بہت برکت بھی ہے پہلے بھی میں اس سے بات کر چکی ہوں آئیں جس پہ تھوڑا سا ہلکا پھر بات کر لیجئے کہ یہ جو مشاورت ہے اس کا حکم کیوں بار بار اس کی طرف مائل کیوں کیا گیا مومنوں نے مشاورت کرنی ہے تو مومنوں سے کرنی ہے اہل کتاب سے یہود سے نصارہ سے منافقین سے مشاورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ ولایت کے حوالے سے منع کر دی گئی مشورے سے کاؤنسلنگ سے فیصلے سے ڈیسیزن کرنا میوچول ڈسکشن سے فیصلہ کرنا ہمیشہ بائیسے برقت ہوتا ہے کسی بھی مہم کسی بھی سرگرمی کی آسانی سغولت اور برقت اور فلاہ کا ذریعہ بنتا ہے مثلا میں کئی طفعہ مثال سے یہ بات سمجھاتی ہوں اجتماعی سطح پر اگر کسی کام کا ایک فیصلہ اس اس تنظیم کا سربراہ یا ہیڈ آف دیپارٹمنٹ یا اس کا رائی اگر ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرح حاکمانہ انداز میں تحکمانہ انداز میں آکے فیصلہ انناؤنس کر دے بس آج سے ایسے ہوگا اس کے اثرات مصبت نہیں ہوتے جو نیچے والے سارے ماتحت ہیں ان کے دلوں میں ایک رنجش بھی ایک خفگی بھی ایک پارٹسپیشن کا احساس بھی اپنے آپ کو اہمیت نہ دیے جانے کا قلق اور دکھ رہ جاتا ہے لیکن جب وہ سربراہ کوئی تنظیم ہے کوئی ادارہ ہے کوئی ڈپارٹمنٹ ہے کوئی گھر ہے کوئی بھی نظام ہے اس میں جو سربراہ ہے اگر ماتحت وں سے مشاورت کر لیتا ہے تو سب کو ایک فیلنگ آف امپورٹنس ہوتی اہمیت اہمیت بیڈی چیز ہے اچھا لگتا ہے اگر کوئی اہمیت دے فلا نے مجھے اہمیت دی مجھے توجہ دی انسان کو اچھا لگتا ہے اہمیت اور امپورٹنس گین کرنے کیلئے تو انسان پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتا ہے دنیا میں یہ اچھا پہننا اچھا اوڑنا حسن دکھانا یہ اہمیت اور توجہ ہی کیلئے تو لوگ کرتے لیکن آپ فرمانی کر دیتے تو جب کسی سے مشورہ کیا جاتا ہے تو اسے اہمیت کا احساس ہوتا ہے اس کی انا کو وہ چیز اچھی لگتی ہے دوسری بات اور پھر وہ اس حوالے سے وہ اپنے سربراہ کے ساتھ ذرا تھوڑا سا راضی اور خوش اور ات سیم بوڈ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اگر لیکن جب مشاورت ہے تو بہت سے ذہن اور ان میں سے بہت سے مخلص بھی ہوں گے بہت سے ذہن اس چیز کے اوپر سوچیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز زیادہ کامیاب ہوتی ہے پروز کونز نقصانات فائدے زیادہ کھل کے سامنے آتے ہیں اور پھر یہ بہت سے لوگوں سے مشاورت کرنے کی وجہ سے اور ان کے رائے کو اہمیت دینے کی وجہ سے ایک فیلنگ آف پارٹسپیشن اور فیلنگ آف انوالومنٹ کریئٹ ہوتی ہے سب کو لگتا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی مہم اور یہ کام ہو رہا ہے اس میں ہماری ایک شمولیت ہے اور شمولیت اور فیلنگ آف پارٹسپیشن ہوتی ہے تو سب لوگ اس کو احساس ذمہ داری سے اٹھاتے ہیں میں نے مشورہ دیا تھا مجھ سے مشورہ پوچھا گیا تھا اب یہ پروجیکٹ صرف فلا سربرا کھانے یہ میرا بھی ہے اس میں میری بھی رائے ہے یہ میرے مشورے کے مطابق چلا تھا مجھ سے بھی پوچھا گیا تھا سو اس کی وجہ سے ایک فیلنگ آف انج پارٹسپیشن کی وجہ سے فیلنگ آف ان والمن بھی ہوتی ہے ایک پارٹنرشپ کا احساس بھی ہوتا ہے اور پھر سب کے سب لوگ as a team as a grow as a group ایک شخص نے نافذ کر کے جبرن سے کام کروانا ہے اور دوسرے نے مشاورت کر کے سب کو اپنی team بنا کے اس team نے اس کام کو کامیابی کا بیڑا اٹھانا ہے مجھے بتائیں نتائج کہا آئیں گے نقصانات سے کب زیادہ بچیں گے سمجھ آئیں یہ مشاورت کی کچھ حکمتیں ہیں اللہ کے احکامات میں اتنی حکمتیں ہیں کہ ایک ایک حکم حکمت سے لبریز خزانہ ہے ایک ایک حکم کو زندگی میں اپنانا خیر اور برکت کا ایک خزانہ لاتا ہے اور اپنی زندگی میں ایک حکم کو نکالنا بہت سی فلا سے محروم کرنے اور بہت سے نقصانوں سے دوچار کرنے کا اللہ نے کہ پشاورت کرو نبی حیات تیبہ کے ہر شعبے میں مساورت کرتے نظر آتے ہیں بدر اہت خندق اور پھر پرائیوں کی پردیسیوں کی فورنرز تک کی مشاورت کاؤنسلنگ کو ایکسیپٹ کیا گیا اہمیت دی گئی رائے کو امپورٹنس دی گئی اس کو ویلیو کیا گیا سلمان فارسی پرائی قوم کے ایک فورنر ان کو اہمیت دی جا رہی ہے ان کو ویلیو کیا جا رہے تو کیا برکت نکلی نہیں تھی پھر آپ دیکھیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیے میں بات کرنے کی بات ہوئی حضرت علی سے مشاورت کی جا رہی ہے ازواج متحرات سے جب پہلی وحی ہوئی تھی تو حضرت خدیجت تلقبرہ کے پاس مشاورت برکہ بن نوفل کے پاس دے گئی یہ مشاورت کی تو خیر تھی حضرت علیہ وسلم رضی اللہ عنہ صلح خدیبیہ کے موقع پر جب صورت نازل ہوئی تو اس موقع پر حضرت علیہ وسلم رضی علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے حکم دیا کہ سب اٹھیں اور اپنے حرام کھول دیں اور اپنی قربانیاں کریں کوئی بھی نہیں اٹھا تھا حضرت علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ چھوڑ دیں ان کو آپ اپنی سنت آپ اپنا عمل کریں تو یہ مشاورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایک شعبے میں مختلف مراحل منظر آتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں قرآن کا کوئی ایسا حکم نہیں جس کی آپ نے اتبا نہ کی جس کی آپ نے اتات نہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اتی اللہ کا زبدست نمون ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمون رکم کر اپنی نجات کا طریقہ اختیار کرنا تو اللہ سبحانہ تعالی نے جنتیوں کی صفتیں کیا بتائی نمبر ایمان پھر توقل بڑے گناہوں سے بچنا فواہش سے بچنا غصے کو پینا ماف کرنا اللہ کی اطاعت کرنا نماز قائم کرنا آپس کے معاملات کو مشاورت ستے کرنا اور اللہ کی رام میں خرج کرنا پھر اور جب ان پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے پھر جو کوئی معاف کر دے اور اسلاح کر کے کرے اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہمارے دین موتدل دین ہے اور دین کے اندر اقامات ہر سچویشن ہر کنڈیشن کو کیٹر کرتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ تعالی غصے کو پینے معاف کرنے اور ظالم کے ساتھ بدلے میں احسان کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے والوں کو بڑا نصیبے والا کام قرار دیا جاتا ہے وہاں پر بدلہ لینے کی اجازت بھی دی جا رہی ہے مظلوم کو بدلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ یاد رکھئے کہ بس اوقات ظلم انتہا سے بڑھ جاتا ہے بس اوقات ظلم بہت بڑا فتن اور فساد بن جاتا ہے اور بس اوقات ظالم بہت بڑی اندھیر نگری بچانے لگتا ہے ایسے حالات میں بس اوقات اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانا اس ظلم کا خاتمہ انتقام اور بدلے سے لینا فساد فیل ارز کو رکنے کیلئے ضروری ہو جاتا ہے تو لہذا ایسے حالات میں اللہ مظلوم کو انتقام اور بدلے کی اجازت دے رہا ہے اور ساتھ کہہ رہے ویسے کہ ماف کر دو بڑی اچھی بات ہے در گزر کر دو بہت اچھی بات اور ماف کرنے کیلئے کہا جا رہے کہ بدلہ کیسا ہوگا جیسی برائی ہے ویسا ہی بدلہ لیا حد سے نہ بڑھنا جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لیا جائے مطلفی میں عذیت رسانی میں بھی اگر کوئی ظالم کر رہے تو اس سے بدلہ صرف اتنا ہی لیا جا سکتا ہے جتنا اس نے کیا ہے اس سے اگر کوئی بڑھ جاتا ہے مظلوم تو پھر رولز ریورس ہو جاتے ہیں پھر بدلہ لینے والا مظلوم جس نے ظلم سے زیادہ ظلم کر دیا پھر وہ ظالم ہے اور انتقام لیے جانے والا پھر مظلوم ہے اسی لیے بس اوقات یہ ذاتی سے جھگڑوں اور ڈومیسٹک جھگڑوں اور گھریلو جھگڑوں کے اندر درگزر ہی کو بہت پسند کیا جائے گا کیونکہ ایسے ذاتی نویت کے چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں انتقام لیتے وقت بس اوقات وہ رتی تولے معاشے کا برابری ممکن نہیں ہوتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ایک شخص ظلم اور زیادتی کر کے کسی مظلوم کو دو تماشے رسید کرتا ہے اب جس کو تماشے رسید ہوئے اس مظلوم کو اختیار تو ہے کہ وہ اپنے تماشوں کا بدلہ لے لیکن کتنا لے گا جتنے تماشے جہاں رسید ہوئے اور جتنے زور سے ہوئے اتنے ہی زور سے رسید ہوئے تماشوں سے بدلہ تو دے سکتا لیکن اگر کچھ نیوٹنز اس کا فورس اور پریشر بڑھ گیا تو پھر تماشے کا انتقام لینے والا ظالم بن جائے گا تو یہ رتی دولے ماشے کا فرق چونکہ انتقام لیتے وقت کیا ہوتا غصہ غصہ آگ ہے وہ بھڑکائے گا شولے جلیں گے اور انتقام لیتے وقت حد کا خیال نہیں رہ گا جتنا ظلم ہوا تھا اس کے حد سے شیطان ہاتھ بڑھا دے گا تو لہٰذا ایسے معاملات میں بہرحال باف کرنا اور خود ظلم کے ارتکاب سے بچنا لازم اور بہتر ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بات نہیں اللہ ہمہ احتن السراط المستقیم اللہ ہمہ الہم نرشت معائز نم ان شرور انفس نم تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی کوئی سبیل ہے اور دنیا میں اللہ نے ہدایت کا علم اور فہم پہنچنے کے بعد جگہ جگہ توبہ کے سلوٹ چھوڑے نہیں ہے اگر چلتے چلتے تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ میں تو جہنم کے رستے پر چل رہا ہوں اور تمہیں وہ پیرللل جنت کا رستہ نظر آنے لگے اور تم اپنا رستہ بدلنا چاہتے ہو تو کیا توبہ کے در کھلے نہیں ہے ہاں تم عذاب جہنم دیکھنے کے بعد اب تم کہو کہ پلٹنے کی سبیل ہے دنیا میں ساری زندگی پلٹنے کے لئے توبہ کے دروازے کھلے تھے یہ وہاں جا کہیں گے پلٹنے کی سبیل ہے اور تم دیکھوں گے کہ جہنم جب سامنے لائے جائے گی تو زلط کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کو ستر ہزار بھاگوں کے ساتھ پکڑ پکڑ کے لائیں گے ایک ایک بھاگ کو ستر ہزار فرشتوں نے پکڑا ہوگا ستر ہزار بھاگیں ہوں گی اور جہنم جب قیامت میں میدان حشر میں جہنم کے قریب لائی جائے گی تو وہ چیخے گی وہ چنگھاڑے گی وہ مجرموں کا نام لے لے کر پکارے گی لا فلاں کو میرے خوالے کرو اور اتنا وہ چیخنا اتنا وہ دھاڑنا نظر بچا کے کنکھیوں سے دیکھیں گے کیوں کیونکہ کھل کے آنکھ بھر کے دیکھنا تو ان کے لئے ممکن ہی نہیں ہوگا اتنی وحشت اتنا خوف اتنا ڈر اتنی حیبت کنکھیوں سے دیکھیں گے اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے واقعی اصل زیاقار تو وہی تھے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا یاد رکھئے کہ خسارے سے دوچار ہونے والا اکیلا نہیں ہوتا اپنے پچھلوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے ڈوبتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ اجاریہ بنا خبردار رکھو ظالم روگ مستقل عذاب میں ہوگے اور ان کا کوئی حامی اور سر پرست نہیں ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئے جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لئے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں تو پھر کیا کرو مان لو اپنے رب کی بات کب مانے قبل اس کے کہ وہ دن آجائے کہ ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں اس دن تمہارے لئے کوئی جائے بنانی ہوگی کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا بھی نہیں ہوگا اب اگر یہ لوگ موڑتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے اور ہاتھوں کا کیا دھرہ کسی مسئیبت کی شکل میں الٹ پڑتا ہے تو سخت نشکرہ بن جاتا ہے کیا بتایا جا رہے نعمتوں کا پرچہ ملے تو تکبر اور فخر اور گھومند اور غرور نہیں کرنا اور دکھ اور مسئیبت کا پرچہ ملے تو نشکری اور بسبری نہیں کرنی اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی لگاتار اپنی صفات کا تعریف کر رہے ہیں اب اللہ کے خالق ہونے کی صفت کا تذکرہ کہ وہ خالق ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور پیدا کرنے کے بعد کیا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے ملے جلے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے یہ دینے کے بعد کیا اسے پتا نہیں وہ سب کو جانتا ہے اور ہر چیز پر قاتر ہے وہ جانتا بھی ہے اس نے کس کو کیا دیا اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے جس کو دیا ہے اس کو دوسری چیز یا اس اولاد آزمائش بہت بڑی آزمائش اللہ محاسب ناحساب یسیر اللہ کہتا ہے جسے میں چاہتا ہوں میں لڑکیاں دیتا ہوں لڑکی بہت بڑی آزمائش ہے بہت بڑا امتحان ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اولاد کے پرچے میں بیٹی کے پرچے کو حل کرنے کی بتا دیا تھا بیٹیوں سے نفرت نہ کرنا میں بیٹیوں کا باپ ہوں بیٹیوں کی آزمائش ہے قرآن کہتا کہ جب بیٹی کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا کہ میں اس کو دبائے رکھوں یا اس کو لیے رکھوں آزمائش ہے بیٹی آج کے دور میں بھی آزمائش ہے اس کو جہیز بھی دینا اس کی عزت بھی بچانے اس کی حفاظت بھی کرنے اس کے لئے گھر بھی ڈھونڈ نہ اس کے لئے بر بھی ڈھونڈ نہ آزمائش ہے رسول اللہ نے اس لئے اس آزمائش کے لئے فرمایا جس گھر دھر میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں وہ اس ماں پر اور اس بچی کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی یہ کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی اس کی ماں بھی کمزور تھے مرد کے مقابلے میں عورت کمزور ہے اصابی جسمانی مالی ہر لحاظ سے کمزور یہ کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی جو اس کی کفالت کا ذمہ اٹھائے گا یہ ازمائش تھی بیٹی بھائی نبی صلی اللہ ویسیل نے اسی لئے بتا دیا ازمائش ہے مشکل ہے یہ کھائے گی کھلائے گی نہیں یہ پیے گی پیلائے گی نہیں یہ پہنے گی پہنائے گی نہیں خرچہ مانگے گی خرچہ دے گی نہیں ازمائش لیکن یاد رکھنا اس کی کفالت کا ذمہ اٹھاؤ گے تو اللہ رازق تمہاری کفالت کا ذمہ اٹھا لے گا ازمائش ازمائش کے پرچے کو حل کرنے سبر کرنے توقل کرنے کھنات کرنے اور اس کو رحمت سمجھنے اور رحمت بنانے کا طریقہ سکھا دی دو بیٹیاں ہوں گی پالے گا پوسے گا کھلائے گا پلائے گا تربیت دے گا تعلیم دے گا اس کی خواہشوں کو پورا کرے گا نکاح کی عمر پہنچے گی اس کا نکاح کرے گا محمد کی طرح یوں ہوگا جنت میں یوں ہوگا دونگلیوں کے ساتھ دکھائے تو اللہ آزمات ہے بیٹیوں کے ذریعے آزمات ہے کسی کو صرف دے بیٹیاں دیتا پہلی ایبزوب ہو جاتی ہے دوسری ایبزوب ہو جاتی ہے تیسرے پہ بڑے بڑے رو جاتے تیسرے پہ بڑے بڑوں کے دم ٹوٹ جاتے اور چوتھوں پہ دھاڑے کیا آزمائش ہے بہت بڑی آزمائش این ممکن ہے اللہ اولاد نرینہ بیٹے دینے والے ماں سے باپ سے پوچھے تیری گود میں میں نے صحیح سالم امت کے بیٹے ڈالے تھے بتانا قرآن کے مبلغ بنائے دین کے دائی بنائے اللہ کی اطاعت اور خدود سکھائیں رزق حلال کمانے کی آداب سکھائیں دیری گود میں تو میں نے صحیح سالم آزمائش والی اولاد نرینہ ڈالی تھی ماں کو سوال کہی نہ ہو جائے کئی ماں جو صرف بیٹوں کی ماں ہوتی ہیں لوگوں کی بیٹیوں کے پر ظلم اور زیادت دھاتی رہتی ہیں میری کون سی بیٹی ہے گھر میں آنے والی بہوں کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی اپنی بیٹیوں کے مقافات عمل ہوتے نہیں بیٹے آزمائش ہیں بہت بڑی آزمائش ہیں اور پھر کسی کو اللہ لڑکے لڑکیاں ملا کے دے دیتا ہے اللہ کا بہت بڑا نعمت اللہ کا بہت بڑا انام بھی اس بیٹی پر بیٹوں کو ترجی نہیں دیتا عدل کرو بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان عدل کرنا کتی بڑی آزمائش ہے ملی جلی اولاد سے اللہ آزماتا ہے وہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجی نہیں دیتا ان کو عالی تعلیم اور تربیت دیتا ہے ان کی خواہش ان کی ضرور تو پورا کرتا نکاح کی عمر ہوتی اس کا نکاح کر دیتا وہ جنت میں میرے ساتھی ہوں کا مکس ٹھول تھی بیٹوں کو ترجی نہیں دی لوگ بیٹوں کو ترجی دیتے ہیں مائے ان کو دودھ پلاتی ہیں ان کو اچھا کھانا کھلاتی ہیں ان کو توجہ زیادہ دیتی ہیں ان کو مال زیادہ لگاتی ہیں باپ ان کو وراثت دے دیتے ہیں ان کو اپنی جائداتیں باند دیتے ہیں نہیں عدل کرو اللہ مکسٹ اولادوں سے آزماتے اور بانجھو نا وہ بھی آزمائش بس اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا اولاد ہونا آزمائش ہے میں آپ کو بتاؤں بانجھ ہونا بھی بہت بڑی آزمائش ہے لیکن اولاد کا ہونا شاید اس سے زیادہ بڑی آزمائش ہے اولاد کا ہونا نہ ہونے سے شاید زیادہ بڑی آزمائش ہے جس کی اولاد نہیں اسے سوال تو نہیں ہوگا جس کی اولاد نہیں اسے پوچھ تو نہیں ہوگی کہ تُو نے اولاد کو نمازی بنائے کی نہیں بنائے تیرے بیٹے بار جماعت نمازی تھے کے نہیں تیرے بیٹے حلال کماتے تھے کے نہیں تیری بیٹی با خیاب با پرتا تھی کے نہیں اللہ ہماری مدد فرما اللہ ہماری رہنمائی فرما اللہ ہماری کوشش و قابش کو قبول فرما ان میں فرما اللہ ہماری باتوں میں تاثیر اتا فرما اللہ ہماری اور ہماری اولادوں کے دین اسلام ایمان حیاء عصت عبرو کی حفاظت فرما بانچ ہونا بھی ازمائش لیکن اولادوں کا ملنا بھی ازمائش اللہ محص ناخص بھی سیرا بانچ ہونے والے سے ازمائش کے پرچے میں کیا ترکار ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے دوسری نعمتوں کا شکر کرتا اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی بہن بھائی تو دی ہزواج تو دی گھر تو دی نوکر چاکر تو دی خوران کا علم اور فہم تو دی مسروفیت کے لیے دین کی تبلیغ کی توفیق تو دی کتی چیزیں ہوتی ہیں سو سفر کرتا کہ نہیں بس اوقات بانج لوگوں کے جملے ساری دنیا کو اللہ نے اولاد دی ایک میں ہی بانج ہوں میری بہنوں کو اللہ نے اتنی اولاد دی مجھے ہی نہیں دی سفر کرتا کہ نہیں اور پھر دعا کسی داتا سے تو نہیں مانگنی لگتا منتیں مرادیں نظریں تصور کر شرک کر اولاد کے حصول کیلئے تو معاملے نہیں کرتا اور راضی برازہ رہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ساری ازمائش ہیں اور پھر اس ازمائش کے پرچے کو جیسے حل کر رہے اس کے پرچے کو جانتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اور پرچے کو بدلنے سامنے کھڑے ہو کے اللہ نے کلام کیا کلیم اللہ حضرت موسی علیہ سلام سے شب محراج کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ سلام سے لیکن رو برو نہیں کسی نبی نے کسی بشر نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ کے شب محراج کے سفر کے حوالے سے ورما ہے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ تصنیف کیا حضرت موسی علیہ سلام کے پیروکاروں نے جب آتا کہ ہم تب مانیں گے جب ہم سنیں گے اور پھر اللہ نے ہم کلام ہو کے سنایا تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ موسی ہم تو تیری بات ہی نہیں مانیں گے ہم اللہ کو علانیہ دیکھ نہ لیں پھر کیا ہوا تھا تم ظالمون تھے تم دیکھ رہے تھے تمہ مولد دی گئی تھی پھر اللہ نے اٹھایا تو اللہ نے دیکھا کسی کو نہیں تھا اس کے بات تو یہاں وحی کے اشارے پر پردے کے پیچھے سے یا پھر پیغمبر یا پرشتہ بھیجتا ہے اس کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وحی کرتا ہے وہ برتر اور حکیم ہے وحی پر وحی کے مختلف قیفیت ہیں شب مراج پر نے ہم کلام ہو کر نبی صلی اللہ وحی دی کبھی سچے خوابوں کی شکل میں وحی آتی تھی وحی آپ کو خواب میں دکھا دیا جاتا تھا کچھ پھر بسا وقت وہ وحی صرف آپ صلی اللہ جاتا تھا کبھی پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی تھی اور کبھی حضرت جبرائیل جبریل اللہ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ نے اپنی آنکھوں سے دو موقعوں پر دیکھا اور کچھ موقعوں پر ایسے بھی ہوا کہ حضرت جبریل امین انسانی شکل میں آئے پتویل بخاری کی حدیث جبریل جس میں جبریل علیہ السلام ایک اجنبی مصافر کی شکل میں آئے تھے من ایمان ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے قیامت کب آئے گی سوال جواب کی نشست انسانی شکل میں آئے تو یہ وحی کی ترسیل کے مختلف طریقے نبیوں کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کے ساتھ بھی لیکن روح بروح کسی نبی نے نہیں دیکھا محبوب خدا صلی اللہ علیہ 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 اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ 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 ایک روح اوحی نا الیک روح من امر نا ایک روح 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 سے مراد وحی بھی روح سے مراد انسانی جسم کی روح تینوں معانی اس آیت میں فٹن ہوتے ہیں ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے نبوت سے پہلے کی قیفیت وہ لوگ جنبی صلی اللہ علیہ 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 اترازات کرتے تھے کہ آپ نے یہود کی کتابیں پڑھیں یہود کے علماء سے سیکھا اور پھر وہ ملاقات جو بہیرہ کے ساتھ اور وہ سب کچھ تو اس سب پہ اتراز کہ آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے آپ کو امی رکھنے کا ایک مقصد اور ایک حکمت بھی یہ تھا کہ جو اتراز لگے گا اس کی نفی کی جائیں اب کچھ نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہوتی اور امان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس چاہتے ہیں یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے مشرقین مکہ اتراز کا جواب دے دیا گیا قیامت تک رسالت کے اتراز ات جواب دے دی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشرقین مکہ جو اپوس کر رہے ہیں ان کو دھمکی دے دی ان کا جواب دے دیا ان کے اتراز ات میں مہ بند کر دیا اور آپ کو تسلی دے دی کیونکہ جب کانٹینیویس اپوزیشن کانٹینیویس ریفیوزل کانٹینیویس ڈینائل آتا ہے تو انسان حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں بھی ٹھیک ہوں کے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی گئی کہ آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے خبردار رہو سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تمہیں قیامت کے دن تمہیں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا ہے کوئی زندگی کی مولت عمل میں بھی تم اس ہی کی طرف رجوع کرو ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من رحمہ سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ انت نستخبر و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزت و السلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سمممین